بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلام ہیں اور غلامی میں ہی جنا چاہتا ہوں غلامی میں ہی مرضا چاہتا ہوں نسبت ہے سرکار کی ذات سے الحمدللہ شکر دا نہیں کر سکتا اس سے بلا شکر دا کر سکتے نہیں کہ میری سرکار سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبت ہے وہ فخر بھی ہے کبھی کبھی غرور بھی ہوتا ہے بلکہ اکسا غرور بھی ہوتا ہے کہ میں سرکار کی طرقہ بکار یہ ملتا ہوں اور ان کا کرنہ میں آج بیٹھا ہوں بلکہ اکسا غرور بھی ہوتا ہے جی اللہ جی جی سرشکا سر جی ہاں جی 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 کیسے بھائی ٹھیک ہے گل کر رہے ہیں جی جی میں ٹھیک ہوں آپ پتا ہوں کیسے ہو میں شکر ہاں جی نام میرا سکھ گلپید جی جی بولیں یار آپ جی علیہ السلام علیکم جی ملک اسلام جی میں نازش کو ایک کر رہی ہوں جی فرمائی جی آپ کا نام نازش کو ایک کر رہی ہوں جی پارس کے آپ کی آ 해서 آ مای آ 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 آپ کی مدر کا نام ہو گیا میری ماما کا رکھانا نام تھا آپ کی میریج میں مسئلے آ رہے ہیں آپ کی شادی ابھی ہوئی نہیں ہے نہیں ابھی نہیں آتے ہیں پروپوزر دے کے چل جاتے ہیں آپ غور سے دیکھئے گا آپ کی آنکھ کے قریب تل کا نشان ہے یا کٹ کا نشان ہے ہاں جی ہے میریان کی اندر لاسٹ پروپوزر کب آئی تھا تین ماہ پہلے آئی تھا لاسٹ رشتہ جو آئی تھا وہ کل ہی آئی تھا نہیں نہیں یہ تو کچھ نہیں یہ تھکے میں لوگ ہیں کل آئی تھے تھکے میں اچھا رشتے کی بات اصل ملت میں کہنا بھول گیا ہوں اچھا رشت پروپوزر جو آپ کا آئی تھا تین ماہ پہلے آئی تھا انہوں نے جواب سیا آپ کو جواب نہیں دیا نہیں جو آئی تھا اس کے لئے انکار کر دیا بسکر جہاں پہ جو رشتہ آئی تھا جہاں پہ میں بھی راضی تھی جہاں پہ میں کرنا بھی چاہتی تھی اس کے لئے انکار کر دیا گیا تھا آپ کے گھر والے انکار کر دیا جی ہے آپ جس کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں اس کے بھی تک شادی ہوئی نہیں ہے نہیں ابھی نہیں میں آنسر دے رہا ہوں آپ کو question نہیں کرتا میں اللہ کو حکم سے آنسر دیتا ہوں اب آپ وہاں پہ کرنا چاہ رہی ہیں آپ تھوڑی سا اوپر چلے جائیں گھر کے باہر آ جائیں یا ٹیلیس پہ چلے جائیں کوئی اوپر جگہ پہ جائیں میرے سنگلے پورے ہوتے ہیں اچھا جہاں جی ہے پورے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں بھی شادی کرنا چاہ رہی ہیں جو پسند ہے اس وہاں بھی ابھی تک کرنا چاہ رہی ہیں آپ ہاں جی اس کا نام بتایا یہ کیا ہے اس کا نام ہے فرحان علی فرحان علی اچھا آگے ڈیٹر بس کیا اس کی آج جب پریز جلدی بولے اس کا ہاں جی پچھل شاکر نائٹی نائٹی ٹو نائٹی ٹو اچھا اس کی مادر نے کیا اس کا جی مادر نے کیا اس کا اہلی ماں ٹھیک ہے وہ کیا گھر بل نے انکال کر دیا لڑکا آپ کے سٹیٹس کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہوگا ہے ہاں ان کی پھر کوئی تو سٹیٹس کیا آتا ہے وہ تو بعد میں بھی اچھا ہو سکتا ہے ایسی بات ہی ہے آپ کا سٹیٹس بہت اچھا ہے لڑکے والوں کا کام ہے یہ ہی میرے پیرنٹس کو یہ مسئلہ تھا نا لیکن اب سٹیٹس کی کر کے وہ تبھی گھر کے ہی مسئلہ آ رہا تھا وہ گھر ٹھیک کر کے دوبارہ سکال کیے اچھا آپ کی شادی میں انشاءاللہ وہی پہ ہو جائے گی آپ پریشان نہ ہو میں آپ کو طریقے کار بتا دوں گا وہی پہ آپ کی شادی انشاءاللہ کرا دوں گا کیونکہ جب ایک جگہ ہمارا یہ حصول ہوتا ہے ہماری جو مشرقی جو ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں مشرقی جو ہوتی ہیں روایت اصل میں نا میں بڑا کام کر کے بھی آ رہا ہوں مشرقی روایت ہوتی ہے جب لڑکی تو وہ کسی کو اپنا مان لیتی ہے نا تو پھر وہ ساتھ مرتے دم دک اس کے ساتھ رہتی ہے تو اس لئے اگر آپ کوئی اور شادی بھی ہوگی آپ جسٹ نہیں کر پائیں گی تو بہتر یہ کہ آپ یہ پہ شادی ہو جائے اچھے لوگ بھی اچھے ہیں وہ بڑے نہیں اچھے لوگ ہیں وہ تو پھر میں اسی پروگرام ایک ٹائم بتاؤں گا تو اس وقت آپ مجھے پریوریڈلی کال کیجئے گا پھر میں ٹھیکے بتا دوں گا کس ٹھیکے سے آپ کی وہاں شادی ہو سکے گی اور انشاءاللہ اللہ کا حکم سے ہو بھی جائے گی جو میرے لئے خدمت ہوگی نا میں آزور ہوں میں پھر حال آپ ایسا کیجئے آپ اللہ کریم پڑھا کریں اللہ کریم پڑھا کر دعا آپ بھی مانگا کریں آپ بھی کچھ حضرہ حلیمت کریں نا آپ بھی دعا دعا مانگا کریں اللہ کریم اللہ کریم پڑھا کریں دعا مانگا کریں اور انشاءاللہ میں اسی پروگرام میں کوئی ٹائم دوں گا ایک گھنڈے کا دو دنباز چار دنباز جو بھی دوں گا آپ کو پتا لگی جائے گا تو انشاءاللہ آپ کی شادی میں ہی پہ جائے گی ٹھیک اللہ حافظ جی جی حالو جی وہ اڈیا سے جس نے مجھے کال کی تھی اور وہ گروہ پرید جو بھی صاحب ہیں وہ کر لیں مجھے اگر ان کا دل کرتا آپ لوگ جب وٹس اپ مجھے کال کرتے ہیں تو آپ کی لائن کال جا وہ پہ چلا جاتی ہے تو یہ بات ہے اس لئے دن کی میں لیٹ ضرور ہوں مگر میں لیٹ ہو جاتا ہوں تو اکثر اکثر لیٹ ہی ہوتا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں کام ٹھیک کرتا ہوں لیٹ آنا چاہیے کام اچھا کرنا چاہیے تو لیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے تو برہر کوئی نہ کوئی مسئلہ بجاتے ہیں تو میں آپ کو کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ہماری روٹی پوری روٹی ہوتی ہے مجھنی کے معاشیات بہت خراب ہیں میں ان کو سمبل سی بات بتاتا ہوں کہ جب کھانا کھانے لگے تو وہ ہاتھ دو کے کھانا کھایا کریں اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں جی ہلو السلام علیکم جی مجھنی 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 آپ کی مریج میں مسئلہ آ رہا ہے ہاں جو ابھی آپ کی شادی ہوئی نہیں ہے میں باقی سیشن دیکھیں گی نا نایٹی فور میں شاہ رہا ہوتا ہوں کہ جب کوئی کہتا ہے میں اتنا ہی کہتا ہوں کیونکہ مجھ سے یہ الفاظ دورائے نہیں جاتے تو صاحب بات ہے ایک کسی وہ کینسر ہو وہ نہیں دورائے جاتا یا آپ کو بلڈ کینسر ہے یا فلان کینسر ہے یا کیا مرد ہے ایک تو وہ میرے سے نہیں بڑھلا جاتا دوسرا یہ والا تو اس میں کیا ہوا آپ بتائیں جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہی میں کرواک اٹھوں گا بے فکر ہو جائیں آپ بتائیں اس کا نام بتائیں کیا ہے اہا اس کا نام عمر چودری ہے ٹھیک ہے وہ والا علی پہلے سے مررد ہے آگے چلی ہے اس کی والا علی بس پتائی کیا ہے والا علی مررد ہے جی آگے چلی ہے ہاں جی دیٹر بس بتاتے ہیں صاحب دیٹر بس بتاتے ہیں جی آپ دیٹر بس بس میں جو اس کا فانتر نہیں پتا بس دیٹر بس پتاتے ہیں مجھ سے اس طرح کام نہیں میرے ازام میں وہ حساب جو بھی آئے گا ہے کہ میری کسی کے ساتھ دوسری سوڑی ہے وہ آرینی مہریڈ ہے مہریڈ تھا ڈیوورس دے چکا بی بی کو وہ اور اب آپ سے کرنا چاہتا ہے چاہتی تو کرنا ہے آپ اسے اچھا مند ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں یہ بولے پہلے تو کچھ مطلب تین پہلے تو وہ بہت سیریس سا ہمارے کے رسے رشتہ بیزنے کے لیے لیکن آپ پچھا لگیا وہ آپ پچھا لگیا وہ ہاں جی وہ پیچھا ہٹ کے ایسے اچھا جی تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ مطلب وہ ایسے پیچھا ہٹ کے ایک بات سنے گھر سے ذرا تھوڑی سی نا تھوڑی سی وہ باقیوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں سننے بات بات ہی ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ بات چل پڑتی ہے نا نا تو اس کو جلدی سے اچھی آنکھ اچھا دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کو ذرا روشن رکھیں دماغوں کو روشن رکھیں دلوں دماغ کو روشن رکھیں لسید کریں اب وہ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں یعنی کہ چلو سمجھیں کہ کھانا پڑا ہوا آپ کے سامنے تو آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں میں کھاؤں نہ کھاؤں کھاؤں نہ کھاؤں تو اسی چکر میں آپ گزار دیں چھ گھنٹے تو وہ کھانا خراب ہو جائے گا سمجھا رہے ہیں آپ بات کو اب آپ سوچی جا رہی ہے سوچی جا رہی ہے تباہ ہوگی سوچ سوچ کے اپنے سید بھی خراب کر رہی ہے تفایدہ کیا ہوا اگر میں کہتا ہے کہ آج چھوڑا دفعہ کرو میں کئی اور دیکھ لیتا ہوں آج کا ہر بنا دیکھئے آج کا ہر بنا بے سبرہ ہوا ہے اس کو میں آپ کی کالول جو بھی ہے سیٹپ بن جائے گا آپ کا انشرفی کرنا کریں آپ اور بتائیے اور یہی میں نے آپ کو یہی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کے پیچھے اگر کی وجہ کیا ہے پہلے تو وہ بالکل تیار تھا آپ نے اور تیار تھانا تبھی آپ کی سوچی ہے نا آپ کو لیزی پن ہے اور کیسا وجہ وجہ بتا تو دی آپ کو میں نے اس کو میں کہیں بات سنے پلیز بات سنے میں اس کو کہیں جانے نہیں دیتا اور بھائی انشاءاللہ میرے آپ سے بات ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے میں آپ کی بھی شادی ہو جائے گی don't worry میں آپ کو بتا دوں گا آپ اللہ کریم اللہ کریم پڑھا کریں شادی آپ کی ہو جائے گی بارہ پریشان نہ ہو اور حصہ رکھتے ہیں حمد رکھتے ہیں جلدی فیصلہ کرتے ہیں یہ نہیں کہ گاند مال رکھتے ہیں نہیں نہیں اچھے ٹھیک ہے جلدی فیصلہ کرتے ہیں فورا ریلٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے اس کو کام کو ختم کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ آپ اکمت کریں اللہ کریم پڑھا کریں انشاءاللہ آپ کی شادی نہیں پہل جائے گی مجید کو خدمت ہو تم ایک سار بتائیں گے اس کیلئے آپ کو اسے بتائیں گے کوئی آپ کیسے بتاتے ہیں مطلب کیا ہے کیا آپ اس کا احل بتاتے ہیں ان چیزوں کے لئے میں نے ابھی آپ کو بتایا اللہ کریم آپ پڑھا کریں پھر اس کے بعد میں ایک ٹائم بتاؤں گا جس میں آپ ایک گھنڈا آپ کو لئے دوں گا سب کے لئے جن کی کالیں گیا جائیں گی تو پھر وہ اس وقت آپ مجھے کال کر دی جائے گا ٹھیک ہے اکی جائے گا ٹھیک ہے میری ٹھیک ہے سب کام ٹھیک ہے ملک اسب کام ٹھیک ہے ملک اسب کام ٹھیک ہے ملک اسب کام ٹھیک ہے میری مہری 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 اسب دی ہی وسلم لگتا ہوئی ہے میریج میں بھی یہ سکس یور ہونے والا ہے کب کب ہوئی تھی سکس یور کو نہیں دیڑھ پتائی شادی دیڑھ پتائی کیا ایٹین سیب ٹو تھوزن سیونٹین ایٹین فیب آپ کی شادی میریج لائف جا رہی ہے بالکل میریج لائف آپ کی زیرو بوٹا زیرو میں چل رہی ہے ایلی پہ پہنچی ہوئی ہے یہ میں سوری مجھے ہمدردی آپ کے ساتھ ہے آپ کی مرح اتفاق کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گھرے پسائے رکھیں آپ کیا کہتا ازمین آپ کا خوش نہیں کہ میں نے بی بی کوئی پورٹنگ کسٹن کرنا تھا آپ سے جی مطلب آپ کو بتا لیں کہ بی 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 دے یہ نہیں ہے ہو کا یا آگے کیا پروسیزر ہے کیا مطلب کیا سرچتیں آپ کے قسمت میں اولاد ہے بالکل ہے اللہ آپ کو دے نئی طرح رب سے فریاد کر کے آپ کو فریادی منجلس کی بارگاہ میں میں بنتا ہوں سارے سارے دنیا اس کی فریاد کرتی ہے اس کی اس کے درکار لے کے کھاتی ہے تو پھر آپ بھی فریاد کریں میں آپ کے لئے دعا کو اللہ آپ کو اولاد دے گا بالکل آپ کے گریلو حلال تلے ٹھیک کریں تاکہ جب آپ کو کوئی پرالوں نہ ہو یہ میں کہنا چاہ رہا ہم آپ سے آج میں میری 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 لاز کیوں دِستررب دے کیوں ڈینٹررب دے اڈینٹررب اس وجہ سے یہ ہے کہ بنا آپ میں صبر ہے نا آپ کے اط mesure ان میں صبر ہے دونوںabaot میں بتائی ہے دونا اگل آپ نے بات کی ہے تو واگر سے اس نے جواب لازمی دینا ہے اور اس نے بات کی تو آپ میں جواب لازمی دینا ہے دیکھو میری آپ سنے یہ میں نے غلط کا ٹھیک ہے کھل کے بتائیے آپ میں نہیں ٹھیک ہے آپ کے انگل کو ٹھیک ہے اب سنیے میں آخری ایک جواب دیکھیں پھر میں آپ کی کارڈروم کر سنیں وہ لب لائف جو آپ فلم و مووی دیکھتی تھی وہ بھی مووی وہ فلم میں ہوتا ہے آج کل دنیا میں آج کل کی شادیوں میں کمپرومائید ہوتا ہے اگر آپ کمپرومائید کوئی لب شب نہیں ہوتا وہ کوئی ایک لاکھ شادی ہو تو اس میں ایک لب سین ہوتا ہے ایک لب کپل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد دکھے گا یہ ہوتا ہے کمپرومائید کی زندگی کہ اگر وہ بول گیا آپ چھپ کر جائیں آپ نے بول گیا وہ چھپ کر جائیں تو اس لیے کمپرومائید کی زندگی ہے نو نو لاب والا سین ختم ہو گیا جب صحیح عورت نے دموٹائید چھوڑ دیا لاب ختم ہو گیا سیمپل آپ کی بات نہیں بکرنا رہا میں تو سیمپل سی بات کر رہا ہوں بلکل آپ بہت چانس مل گئے نا ہر ایک کو چانس مل گئے نا بربادی کے تو کوئی نہیں انشاءاللہ آپ ذالک قرآن پاک کے اٹھائیس میں آتا ہے ذالک الفاؤزالعظیم ذالک الفاؤزالعظیم یہ کھلا پڑا کرے انشاءاللہ اللہ آپ کے اچھا کر دے گا اولاد کی کوئی پرولم آپ کو نہیں ہے آپ کا ازور میڈیکل انفیٹ ہے وہ ڈسٹرب ہے انفیٹ ہے وہ اب میں اتنے بتا سکتا ہوں میں اگر اسی پروگرام میں ٹائم دیتا ہوں کسی کو ایک گھنٹے کا دوں گا میں کسی دن کا تو سکتا آپ کال کر دی جائے گا جو خدمت ہو سکے گی اللہ کو کف سے میں کر دوں گا آپ کی اللہ آپ سے جی جی فرمائیے جی 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 اللہ خیار کرے میں بہت دو ہوتا ہے میں فری ہوتا ہے نہیں شکر آپ بات کیجئے آپ نے میری کو چالیس کالے چالیس کالے چالیس کالے چالی بہت دی چل رہی ہیں ہاں جی 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 یہ طرح آپ کاملت کا مجھے اسی دعا ترہا دیں میں فارد ہوں میں فارد ہی نہیں ہوتا اللہ کا شکر جی 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 بولیئے بولیں جی صباحت اندلیس نام ہے صباحت 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 آپ کوئی بھی کام کرتی ہیں شروع میں بہت اچھا جائے گا سیلٹر میں جا کے آپ کا وہ ختم ہو جائے گا اور اس لقت آپ کی کنیشن بہت اچھی ہے آپ خوش ہے مگر کل جب دے آئے گا چاند کی پندرہ ہو جائے گی سکس سولہ ہو جائے گی سترہ اٹھار آپ بیٹھنے جائیں گی اب میں آپ کو دو منٹے پر شروع میں بتا دیتا ہوں تیزی کے ساتھ اگر آپ کو سمجھنا آئے گا تو ریپیٹر میں دو دفعہ سننی جائے گا ہوتا یہ ہے کہ آپ کے بھی میریٹر نہیں ہوئی آپ کی میریٹر نہیں ہوئی آپ کی شادی نہیں ہوئی لوگ آتے ہیں دیکھیں نہیں ہوئی میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں جی دیکھیں وہی میریٹر کر رہا ہوں آپ سے کہ برث مارک ہے آپ کے سکن کے اوپر وہ آپ کو رکابل ڈالتا ہے وہ اس کے بعد لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں آپ کو فائنل آنسر کوئسی نے کسی نے بھی دیا آئی تک اللہ کا شکر ہے آپ لوگ صاحب سے یہ آتا ہے ٹھیک ہے پڑھی لکھی ہیں اکل مند ہیں بہت شہور ہیں اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل صدود دی ہے مگر تھوڑا سا آئیس کا فیس کرنا پڑا آپ کو نظر بعد جسے کہتے ہیں وہ لگی ہوئی ہے لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں جواب لیں دیتے ہیں تو اس کا حل میں پھر آپ کو بتا دوں گا وہ یہ ہو سکتا ہے آپ آئیت کی ممپڑہ کریں کھلا اللہ الہ الا انتا سبحانہ کا انکنتو من الظالمین یہ کھلا پڑا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو خیر وافی سے آپ کی شادی ہو جائے گا میں پوچھا چاہ رہی ہوں کہ دو رشتے آئے ہیں ہمیں کون سا رشتہ دی ہے آپ سوڑا گھر سے بہت تشریف رہے ہیں آپ سوڑا بہر آجے تاکہ میں اوپر کھلی جائے گا میں یہ بتا رہی ہوں کہ دو رشتے آئیں ہری سکتے ہیں کہ ان میں صرف باق سکتی ہے جب مجھ آپ کی بات صاف جاری ہے میں کہا جواب دوں آپ کو یہ ذمہ داری والا کام دیکھیں یہ ذمہ داری کا کام ہوتا ہے دو رشتے آئے ہیں کیا بے آگے بریک ہو رہی جی بی 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 مجھے آپ کی سمجھیں نہیں آرہی ہے میں کیا کروں آپ یہاں تو اپن جگہ پچھ رہی ہیں جہاں آپ اپنا جلدی کریں دیکھیں اور باقی لوگ بھی تنگ ہو رہے ہیں بچارے ہیں ان کا کیا کر سوڑا ہے ہاں جی ہاں جی یہ جو دو آئیں ہیں ان کا پتا ہے نام بولیے یہ پیچھے کام ہی جائے نام بولیے یہ ایک ہمیں ہے اس کی بی 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 ڈیڈیڈے پر سمتائی ہے مدل نہیں بتائی ہے نہیں مدل میں آپ کو وہ ہے نا کارس تو اتنی ڈیٹیل نہیں 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 پھر کچھ نہیں نہیں اگر آگے پاس نام خالی ہے اس سے کام نہیں ہوگا بہت دو لگانا پڑتا ہے ڈیڈے پر چاہیے مدل نہیں چاہیے تب ہی جا کر راستہ بھی لگا یا مجھے جا پڑتا ہے مجھے جا پڑتا ہے تو میں کیسے آگے جا سکتا ہوں جی ڈھول کے پھر کم ہی کال کر لیجیگا مستلکم جی ہاں جی بھلیے جی بھلیے جی ہلو ان کی کال ان ڈروپ ہو رہی ہے وہ کرنا چاہے تو کر رہے ہو جی اسلام علیکم جی بھلکتا ہوں سال میرا نام مشرت ہے اور میری والدہ کا نام ممتاز دیکھم ہے جی اور میری ڈیٹ او بارت ہے پتکی سپریل انیس سو اکسی آپ کی شادی کب ہوئی تھی سال میری شادی سن دوہزار میں ہی تھی دوہزار میں ہی تھی دوہزار میں سن دوہزار میں ہی تھی مجھے آپ کی شادی جو ہے وہ صرف ہو چکی لگ رہی ہے باقی اللہ کرے ایسا نہ ہو میں تو یہ بھی دعا دیرہم آپ کو جی سر کیا مسئلہ ہے مسئلہ مسئلہ یہ ہے جی کہ اب آپ شک میں پڑ جائیں گی کام فائل ہمہ کام خراب ہو جائے گا آپ پہ آپ کے اوپر نظر بد کا لگی ہوئی ہے اور تھوڑی سی اس سے پہلے یہ پروپوزل آنے سے پہلے آپ کی کسی اور جگہ بات ہے ہو چکی تھی پھر وہاں سے ٹوٹی ہوئی تھی اس کے بعد یہاں آپ کی شادی کی نہیں شاد سر اور تو کہیں بھی نہیں فنکشن نہیں ہوا ہاں ہوئی ہے ہاں ہوگے ٹوٹی ہاں ہوگے ٹوٹی ہاں ہاں ہوگے ٹوٹی ہاں میں یہ چاہ رہا ہوں سر مجھے اس بات کا تو علم نہیں یاد نہیں اب بہائی سال ہو گیا ہیں ہاں ہاں جی اب آپ کیا چاہتی ہیں کیا رہا چاہیئے آپ کیا چاہتی ہیں وہ بتا دیں آپ سر میرے گھر کا مسئلہ ہے ہم نے اپنا گھر سیل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ہر کام میرے کا ہوتا ہے میرے ہس بیند بہائی میں کام کرتے ہیں ان کا بھی کام متربند ہو گیا چار پانچ ماں سے وہ بلکل فارغ بیٹھے ہیں ہوگے تو ان کا بھی کام نہیں بن رہا ہی بریہ مرادہ ارسیل کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ہو رہا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے مچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے ہم ان کے لئے جانا چاہتے ہیں ادھر سے تو آپ ایک کام کریں آپ ایک کام کریں سنیں اللہ کرنے والا اللہ ہی کرتا ہے میں رہا گائیڈ کر دیتا ہوں آپ کو گھر کی چھت پر باجر رکھیں پانی رکھیں غربہ مساکین کی جو خمن ہو سکتی ہے وہ کریں اور آپ پڑھا کریں اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم ہے آپ پڑھیں عزبان سے کہیں وہ پڑھیں ہر راستہ کھل جائے گا ٹھیک ہے صاحب محمد حلیم طاہر محمد حلیم 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 صاحب آپ کو کس نام سے پکارتے ہیں مجھے بتائیے جی کسی نام سے پکارتے ہیں جی پورا نام لیتے ہیں آپ کا محمد حلیم طاہر بلاتے ہیں آپ کو حلیم صاحب کہتے ہیں ہوں گے کیا کہتے ہیں محمد حلیم بلاتے ہیں بس اتنی بات پوچھا ہاں جی ڈیڑھے برث کیا آپ کی ڈیڑھے برث کیا آپ کی پانچ نومبر انیزو اٹھ سٹھ سٹھ اچھا آقی مدہ کا نام کیا ہے ملکیز بی بی آپ سات سات سے جو بھی کام کریں آپ کا ڈسٹر بھو رہا ہے جی ہاں جی 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 اور آپ کے آپ کی میریچ کب ہوئی تھی جی آپ کی میریچ کا یا دھا ہونچا بولیں آپ ہی تھوڑا میں جو رہا رہا ہوں آپ تھوڑا ساتھ ہونچا بولیں گھر کے اندر کماری ایلٹر انڈر کے کماری بیٹھے میں بھائی 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 راجہ رہا ہے جی 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 آپ ہم کھا میں سر میں نے کہا آپ ہم کھنا میں سر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ کی شادی کام ہوئی تھی سر 1994 میں اچھا آپ کی شادبچی ہے میں جی الحمداللہ اللہ سلامت رکھیں ساتھ ساتھ سے جو بھی کام کرتے ہیں آپ کا ڈیسٹرم ہو جاتا ہے بہت پریشانی ہے سار استغراللہ پڑھا کریں آپ نے کوئی منت مانگی ہوئی ہے مجھے یاد تو نہیں ہے سار آپ کی اپنی وائف سے پوچھ کے ہیں دوبارہ کال کریں اس نے منت مانگی وائف نے کوئی منت مانگی ہے پوری نے کیا آپ نے دوبارہ کال کر رہے ہیں میں نے آپ سے جو کہا ہے اس کا پہلے مجھا جواب دیں آپ کی وائف نے منت مانگی ہے آپ مجھے اس سے پوچھ کے مجھے جواب دیں تب ہی میں آپ سے بات کروں گا اس کے بلابے تمہارا آپ پوچھ جی جی حالو جی حالو جی بیٹے کے بارے میں جی آپ پوچھیں بیٹے کے نام ہے محمد صاد احمد ساد محمد صاد احمد محمد صاد احمد جی جو چیک ہے لیٹر بر صدیق کی ہے بچے کی ایٹین جون اٹھارہ جون دو ہزار ایک بچے کی ایڈیوکیشن انکمپلیٹ ہے جی انکمپلیٹ ہے بچہ کرتا کیا ہے کچھے کا آپ پہ کام کرنا چاہا رہا ہے جی کچھے کا کام کر رہا ہے آپ وہ بچے کی ایڈیوکیشن انکمپلیٹ ہے رمان رمان دیپ میرا نام ہے پورا نام میرا رمان دیپ سنگ ہے ٹھیک ہے ڈیٹر برس کیا آپ کی بولی ہے سر 10 نومبر 1978 اور آپ کی مدر نیم کیا ہے سکھوینڈر کور ٹھیک ہے آپ کی اس وقت گھیلو حلال آپ کی میسیز آپ کے ساتھ سے رہتی ہے بہت ساتھ دیتی ہے میرا وہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں میں بہت کوشش کر رہا ہوں تو جتنا وہ کرتی ہے اتنا میں کم سے کم اس کو کر کے دوں واپس یار وہ اچھا تو اچھی بات ہے کرنا چاہیے آپ کو بھی تو آپ جو آپ تقریباً چار سال کا عرصہ جو گزر چکا ہے نا اس میں سے آپ کلانا جا کر بھی یار اس طرح بھی ہو رہے ہیں آپ کوئی کامیں چل رہا آپ کا ابھی خان جی وہی وہی میں آپ سے مرکو میں پوچھنا تھا یہاں پہ بھی آگے کچھ مجھا نہیں آرہا یہاں پہ کینڈا جا کے تو کام نہیں چل رہا بھائی آپ کے اوپر نا جہاں سے آپ انڈیا سٹھ کے کینڈا چلے گئے ہیں جب آپ کینڈا گئے ہیں تو وہاں پہ بھی پیسے جو آپ چھوڑے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ کینڈا چلے گئے آپ تو پتہ نہیں کیا تفاہ نہ جائے گا آپ پہ اوپر نظرِ بد لگی ہے اور اکثر آپ ہیڈک فیلم کرتے ہیں نا ہیڈک فیلم کرتے ہیں تھوڑا سا کام کرتے ہیں آپ تھک جاتے ہیں ہاں جی بولیں ہاں جی ہاں جی آپ کی آئی سیل بھی میک ہوتی جا رہی ہے بلکل بلکل اور یہ سارے جو میں نے بتایا یہ ہوتا ہے جب کسی پہ نظرِ بد لگی ہو نظرِ بد شدت کی لگی ہوئی ہے آپ اکثر کنفیوز ہی رہتے ہیں اب بھائی اس کا علاج کروالو گے میں آپ کو پورا تصویل سے بتا دوں گا اس کا میں ٹائم مینشن کروں میں کبھی کال کروں آپ کو میں کبھی کال کروں آپ کو آپ ایسا کرنا کل رات کو پی ایس تی آپ کی بات صرف کر رہا ہوں آپ کل مجھے رات کو کل پی ایس تی پاکستان کے جب نو بجیں گے تو آپ مجھے کال کرنا مجھے رات کو پاکستان کے رات بلاوں مجھے آجی ٹھیک ہے نہیں تو میں پرسوں کروں میں پرسوں میرا آپ ہوتا ہے بھائی پرسوں کرنی رہا پرسوں کرنی رہا مگر آپ جو کامی ہے وہاں wirسہ میں پہنچا میں اتنا بتا دوں آپ کو میں یہ 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 دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ کی کی بات جی یہ ہا رہا ہے یہ بولیے جی میں نے آپ کو پہلے کال کی تو آپ نے پوچھا تھا کہ آپ اپنی بھائی سے پوچھتا ہے میں نے ان سے پوچھا وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ملتان میں نا شاہر حکمت انعارم کے اور امام بارگاہ میں ایک منت مانی ہوئی ہے تو وہ شاید نہیں پوری کرتا ہے تو اس آب پھسے بلکل نہیں پھسے میں میں نے منت کی بات کی ہر ایک میں نے کبھی کسی کو کہا ہے میں نے منت مانگیا بھائی منت مانگیا تو میں نے آپ سے کیا کہا میں آگے نہیں بات کر سکتا پہلے پوچھ کے آئے تو میں نے غلط نہیں کچھ کہا تو بھائی جا کے منت بھولی کرتا ہے نہیں منت ایک برہود ہوتا ہے جا لوگ نے نزاق سمجھا ہے منت کس نے دیکھو یا رب صدا بات یہ بھائی منت جو ہوتی ہے اسے پوری کرنا فرض ہے منت پوری نہیں کرے گا تو آپ اور نیچے آتے جاؤ گے اس میں میں نے کہا کرنا آپ منت جا کے پوری کرو بھول جائیں جب تک منت پوری ہوگی حالات بہتر ہوئی نہیں سکتے منت ایک برود ہوتا ہے برود ہوتا ہے دیکھو نا جب ایک آیا میں نے آیا کہ آپ نے مانگی منت مانگی آپ نے آنکا میں نے نہیں مانگی میں نے کہا دوبارہ کال کرے یہی فاظر نے میرے دیکھا اپنی وائف سے پوچھ کے آئے اس نے مانگی ہے تو بارک آپ بھی پھر میرے اس بات کو آنک کریں آپ کا اپنا فائدہ ہے ہم تو چاہتے ہیں آپ کا فائدہ ہو منت پوری کر کے پھر کال کرنا پھر بتاؤ گا کیا ہوتا ہے جہاں مانگی ہے نا آپ نے جا کے ان کا حکم صاحب آپ کو جواب دینے کا منہ میں میرے پاس کوئی خواب تو برتے نہیں مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صاحب اوکی اللہ حافظ بچہ آپ کا بھائی سٹڈی میں نے بولا ان کمپلیٹ ہے بچہ آپ بی اے کر رہا ہے بی اے کروا رہے ہیں اس کو دی ابھی بی اے کر رہا ہے اچھا تو لیکن اس کی ایکسٹیویکی چینج ہوگی ایف ایسٹی میں اس کا یو آس میں میرٹ آ گیا تھا لیکن وہ بھی چھوڑ آیا ہے اچھا دوست اس کے ایسے بن گئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی اس کو پیاسے سمجھائیں تو کیا اس اپنا کہہنے خلاب کر رہا ہے بچہ جتنا شائن بچہ ہے جتنا وہ ٹیلنٹ اس میں ہے بہت کام اچھوں میں ہوتا ہے مگر اس کو اکر شہور سمجھائیں آپ نے ماں باپ کا عدب کرنا سکھائیں کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا حکم ہے کیا فرمایا اس کو اسلامی طریقے سے اس کو گائیڈ کریں ڈرڈے شوٹے سے کام نہیں ہوتا اس کو اسلامی طریقے سے سمجھائیں کہ اگر تم ماں باپ کی بیعت بھی کرو گے تو جہرنم میں جاؤ گے جس کا کوئی اور سزا کم ہے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے وہ مول لے گا جب ماں باپ کے نام فرمان اولاد ہوتی ہے اس لیے سے اسلام کے حساب سے ہمارا جو مذہب ہے اس کے حساب سے سمجھائیں ڈرڈے شوٹے سے کام نہیں چلتا برتمی سے کام چلے گا اس کا دماغ میں بات ڈالنے یہ ڈالنے کہ دیکھو تم ہمارے حکم کے حساب سے میں تمہارا باپ ہوں یا تو وہ تمہارا جو مجھو آپ کی بائیف ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تمہیں اکمٹ کرو ایسا نہیں کرو گے اس کی سزا یہ ہے ہمیں ڈھوڑانے میں بچے کو سزا کیا ہے وہ تو میں جو شرعہ مجھے کہتی میں وہ ہی بتا رہا ہوں جس نے اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیر نہ کی تو وہ اس کا جہرنم ہے آپ یہ کریں کہ آپ اس بچے کو جہنم کے آگ سے بچے ہیں یہ میں ایک مقصد بات کرنے کا یہ آپ سے ہے یہ بچہ اگر جہنم کے آگ سے بچے گا تو ظاہر ہے اس سے اور برا کیا انعام ہو سکتا ہے دوسری بار تو بچہ کام بچے لگ جائے گا میں ڈنڈے سوڑنے کے میں ڈنڈے مارنے کے تھپڑ مارنے کے میں خلاف ہوں میں اس کو اپنا دوست بنائیں یا جو بات کریں میرے ساتھ کر آپ بناتے ہیں کہ بنا رہے ہو سکتا آپ بلی کجیسیر بارے بندے ہو ابھی صحیح وہ شاہدی کرنا چاہ رہا ہے ابھی کوئی کیریئر نہیں بنا کچھ نہیں بنا وہ کہتا ہے میری شاہدی کرتے ہیں اس کو بھائی سمجھاتے ہیں دیکھو یہ آپ کا چھوٹا سا مسئلہ ہے بڑا بن چکا ہے بڑا مسئلہ بن گیا لیکن آپ شاہدی کے بھی اس کی ایج نہیں ہے چلے اسے بڑا سمجھائے کام بام کرو مام باپ کرلی ساتھ بنو سارا سارا بنو طریقے سے سمجھاتے ہیں آپ اس کو اسلامی طریقے سے سمجھائیں میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں جب نام مانے تا پھر اس کے کمر کے پیچھے دو تھپڑ لگا دیتے ہیں موہ پر ہی کبھی بچے کے مارتے ہیں آرام سے سمجھائیں نا سمجھے گا پھر بتائیے گا قرآن پاک کے پارمار اٹھائیس میں آتا ہے یہ پڑا کر کے اس بچے پہ دم کر دیا کریں انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے جی ٹھیک آپ فرمائیے ٹھیک ہے اللہ کو خوش دیکھیں جی بتائیے آپ سر میرا نام ہے اسمان عرشد جی والدہ کا نام ہے سمینہ عرشد جی اور ڈیٹا برت ہے تیرہ اپریل نائنٹین ایٹی نائن آپ نے آپ کا جو آپ اپنا بزنس کرتے ہیں آپ نہیں درجہ پرتا تھا لیکن آپ مشکل میں جا بھی حتم ہوگی آلے کے بھی اچھا تو کوئی نہیں آر پھر کیا بات اللہ ملک ہے وہ راضے کا ہے تو استخدام پڑا کریں راستے خرید کے کھول جائیں گے جی اور میرا اسی جاؤ کے سنسلے میں آئے کیس لو رائے کو مچار رہا ہے اس کی پنگرہ کو ڈیٹھا کچھ بتا دیں اس کے بارے میں آپ پڑے ربی انی مغلوب الفنتاصر ربی انی مغلوب الفنتاصر انشاءاللہ کامیں ہو جائیں گے آپ اللہ خیر کرے بار انشاءاللہ بینک کی جواب تھی آپ کی جی جی وہ آپ نے وہ ہرہ پھر نہیں کی اس میں آپ نے مطلب میں یہ نہیں کیسے لیں وہ گرمڑ کی آپ نے کوئی آپ کی بینک کی جواب سامنے میں نے تو آگئی ہے اس میں کچھ گرمڑ کی ہوئی آپ نے جی جی اس میں صرف کسٹمر کو فیور کی ہے وہ ٹی مجھ سے پڑھ گئے کہ بینک کے رول کو پیونے فالو کیا ہا ٹھیک کہ بینک صحیح کہتا ہے صحیح کیا ہے بینک نے آپ کے ساتھ کسٹمر آپ کے لئے مستدھار تو نہیں تھا کوئی کسٹمر کبھی کسی کا بلتا ہے پانے یا صور پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ کسٹمر سے کہے آپ کو گھر میں خرچہ ڈال کے دے کی طرح پیسے کا خرچہ ڈال کے دے وہ داس روپے نے دے گا آپ کو جی فیور کیا دیتی ہے مجھے بتا دیں آپ نے ایکسٹرا کسی کیا کیا فیور کیا دیتی ہے وہ جی بتا دیں ایک میں بھی دہا سبق سیکھوں فیور چکے لازم께 جی چھونزک چخرٹے آپ пок pub والی تو اس وقت بلانک ہے چند آنصے 부분 ایکاونٹ بلانک ہے ایکاونٹ بلانک ہے جو بنڈے کا ٹھیک ہے تم کسٹliv کی ضرورت کرتے ہیں بلاک سے ہر بھل جی اور اس کو چک لے دل zopsyt Banan جینہ انگیں� کرتا ہے نہ رہے ہیں یہ بڑی خاص بات مجھے سننی ہے آپ سے جی باقی کولن پر چل رہی ہمارے سے آپ ایک بندے کا اکون بلوک ہے ٹھیک ہے پھر ایک منٹ منٹ نہ دی رہا یار ہلو ہاں جی آپ کی بات نہیں مجھے سمجھا رہی چلے بھرہ مسٹر کی آپ آپ آئیے آپ ہاں بول لیں فٹھار بولے لوگ بلے تسل پر جی سر جس طرح آپ کا ایک بات اور آپ نے تقریباً 6 ماہ یوز نہ کر رہے تو وہ بلاک ہو جاتا ہے بلاک ہو تو مجھے وہ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی میرا نام چلو بلاک ہو تو بلاک ہو تو بلاک ہو تو بلاک ہو تو بندہ کوئی مجبوری میں آیا کہ مجھے مونڈ چاہیے لیکن ایکٹیو کروانے کے لیے 15 دن لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس جگہ اگر کوئی اور بندہ آیا جمعہ کرانے پیسے میں نے اس کے جو جمعہ کرانے تھا وہ نہیں کیے وہ دوسرے بندے کو دے دیا اور اس بندے سے چیک لے لیا کہ اس کا کاؤں ڈاکٹیو ہوگا تو اس کاؤں ڈاکٹیو ہوگا پھر تو بس وہ ہی ایشو بننا ہوگا کہ نہیں تھا وہ کیوں بندوں کو فیور دیا جس کے جمعہ کرنے تھے وہ کیا نہیں تھے جس کے نکالنے تھے وہ کیوں نہیں نکالنے تو ٹھیک بات ہے آپ کو صحیح سنیگلوں نے کہا ہے بینک آپ کے گھر بنا کو ہوتا نہیں ہے نا بینک بینک کی ہوتا ہے چلے کوئی بات نہیں اللہ مالک ہے آپ اتنا خیر خوانے ہیں ٹھیک اچھا کیا آپ نے جو کیا آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ جاتی کی ہے یہ میں کہنا چاہوں گا اوکی سینک وریمچ آپ بھی سنا کریں ایسی باتیں تاکہ آپ لوگوں میں نے اس لئے سنای میں کرتا ہوں بات آپ سے جی جی اس کا علا میں دیکھوں گا بڑا زور عبر کام ہے زور عبر کام سے میں گھر باتا نہیں اگر میں بے وکوف سے ڈھرتا ہوں بے وکوف سے میں ڈھرتا ہوں میں بے وکوف دوست سے اکڑ مند دشمن بہتر ہے بات گلتی ہوگی نہیں گلتی ہوگی آپ جا کے منا مار دیں گلتی ہوگی یہ تب بہت سزادو کار نہیں پڑتی ہے میں دیکھتا ہوں بھی بتاؤں گا کرتے بعد آپ سے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک میرا اس سے کوئی چسکہ لینے کا مول نہیں تھا کوئی مجھے اس کی فال جو نظر آیا تھا وہ صرف آپ تک میں نے پوچھانا تھا کہ یہ بھی کام ہوتے ہیں اگر آپ سکس من تھا بینک میں اپنے نہیں گئے تو اکاؤنٹ پر نظر رکھا کریں ویسے بھی جا کے نا فون کر لیتا ہے اپریشن مینجر کو یا کسی مینجر کو ہاں جی بیلنس بتائیں کتنا اگر اگر خوش ہوتے کہ ہاں واقعی میرا ایتاہ بیلنس ہے میں یہ کام کرتا ہوں جی ہلو سلام نکو جی بھر سلام جی میرا نام افشین ہے افشین جی ٹھیک ہے جی جی آپ کی آپ کی ایتاہ بیلنس ہے اے یا میرے نمبر آپ ایک سکرے چلے آپ کے لیے میں نے کال راپ کیجئے بولے آپ ہاں جی بولیے جی ہلو جی بول لیں میرا نام افشین ہے میری ڈیٹ آف برث جی بولیے کیا ہے ہاں دوالا کیجئے کال اگلو ڈریکٹر پر کال کی پھر آپ پھول پہ چلے جی سلام علیکم جی والیکم سلام جی جی کیسے آپ ٹھیک ہے ہاں جی ڈیٹ آف برث جی ڈیٹ آف برث جی ڈیٹ آف برث بھائی آپ کی جی جی تو مجھے تھوڑا وہ ٹرانسر پوستن کا مصلا آف ڈیٹ آف برث بتائیے ڈیٹ آف برث بتائیے جناب جی سولہ جولائی جی سولہ جولائی آگے نائنٹین یہ کب پیدا ہوئے تھے آپ نائنٹین سیونٹی ایٹ ٹھیک ہے مدرم کیا آپ کا جی مدرم کیا آپ کا آہ گلشن آرام آچھا کام پوستنگ رکی کروانی آپ نے ہیتر آباد میں ہاں ہیتر آباد میں ہیتر آباد کیا کہتے ہیں ہیتر آباد کہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہیتر آباد تو اب اس وقت کہاں پہ آپ ہیں کتاچی میں نہیں ابھی وہاں کشمیر سائٹ پہ پوستنگ ہوئی ہے میں نے جوائن نہیں کیا ہے اصل میں ہیتر آباد میں پوستنگ پی پھر وہ لیٹ مہینے کے اندر ہی کوئی آرڈر ہو گیا تاکتی بلیات ہوں گے وہاں کشمیر کی طرف تو ابھی میں نے جوائن نہیں کیا ہے تو میں کوشش بھی کہا رہا ہوں پر وہ ہو نہیں رہی کانسر واپس اسی سید کے اس کے لیے میں نے کہا تھوڑا دیکھنے کیا رکاوتیں آپ دودھے بار کسر پڑھا کریں دودھے بار پڑھ کے دعا مانگا کریں آپ کی پوستنگ ہو جائے گی واپس ہیتر آباد میں انشاءاللہ اسی سید کے ظاہر ہے جو بھی آپ کی سیٹ ہے اسی بھی ہو جائے گی کیا کہاں میں نے دودھے بار پڑھ کے دعا مانگنا پھر اس کے بعد آپ پڑھنا دعا مانگ کے پھر دودھے بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ سکون کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے عدب سے خوش و خضور کے ساتھ اور سرکار کے ذوہ فیاد کر رہی ہے آپ کا کام ہو جائے گا براہ وہ رہے بگوانہ بھی خدا کریں یا کسی قدیب کی خرچ کیا کریں جب خرچ کریں گا اللہ اور دے گا آپ کو ٹھیک ہے کم تک ہو جائے گا باقی میں یہ اللہ بہتر جانتا ہے ہو جائے رہا بار ہے انشاءاللہ شکریہ شکریہ جی وہ جن کی کال بار سے پہتی ہے جی بولیں آپ لائن پی ہاں جی فرمائیے میرا نام پھین ہے میری والدہ کا نام حشید بیگم ہے اور میری ڈیٹ آف برث ہے 22 فروری 22 فروری آگے 19 87 آچھا آپ کی بی بی مریج کب ہوئی تھی آپ کی دو سال تہلے مریج لائپ ٹھیک ہے آپ کی جی آپ کی مریج لائپ ٹھیک ہے آپ مجھے بتا آپ کی مریج لائپ ٹھیک چل رہی ہے ہماری ٹھیک چل رہی ہے تو اچھی بات ہے آج جی پر بی 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 کارہ ہے جی آپ کو بی بی کا پر بی مارا ہے آپ کو مریج لائپ ٹھیک چل رہی ہے تو آپ صحابی تعبون کریں جی 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 سوری نہیں سوری کی کوئی بات نہیں ہے سالے بنیلی محترم ہیں آپ کو شادی ہو گئی اب آپ کو بی بی کا پروبلم آ رہا ہے کہ اب آپ کا نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ بتا ہے یہ مسئلہ اچھا ٹھیک ہے آپ کی بیڈی کے رپورٹیں ساری ٹھیک ہیں آپ کو حضرت کا مسئلہ سارا آپ کو حضرت کا مسئلہ سارا ہے تو آپ ایسا کیجئے آپ دوسری پلا کریں یا حضی یا قیوم پلا کریں آپ کا کام ہو جائے گا اللہ کرنے میں آپ کو اللہ بہت اللہ دے گا ایک اور بات یہاں دکھئے گا آپ بہت نصیب والی ہیں بڑے عرصے بعد میں نے کسی کو کہایا کیا واقعی آپ ماشاءاللہ واقعی بہت نصیب والی ہیں آپ کو میری باز نہیں آ رہی میں اکیلا بولی جا رہا ہوں آپ کے ماشاءاللہ سنینی میں سن رہی ہو ماس کٹ جاتی ہے بھی جو میں ڈیک ٹھیک 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 آپ ٹھیک 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 جو سید بنا ہوا ہے اپنی اکثر ٹی وی پہ آتے ہیں میں نام ہی لینا چاہتا ہے میں نے اس سے صرف آپ کتنی آپ سے بات کرنی تھی اتنی بات کے لیے میں نے کال کی تو کہتے ہیں جی پانچ ہزار بات کرنے کا دس ہزار ویڈیو کال کرنے کا اور پندرہ ہزار بل مشافہ بات کرنے آپ ماشاءاللہ آپ کو زندگی دے صحت دے آپ کو اللہ ایسے ہی کاموں پہ لگا کے عجر عظیمتہ پر ہمیں اپنا مسئلہ نہیں آپ مجھ سے جواب بھی لے رہے ہیں بہت محفظ آپ کی بہت شکریہ آپ کے میرے بارے میں نیک جذبات دکھنے کا دیکھئے میں نے آج تک جو پاسٹ میں چلا گیا جو پریزنٹ میٹھا ہوں جو آئندہ فیٹر ہوگا اللہ حکم سے میں نے کبھی بھی سنگل ایک پینی ایک روپیہ ایک کچھ بھی نہیں مجھ سے اگلا دو گھلڈے بھی بات کرتا ہے نو کنسٹرٹیشن فی بلکہ مجھے غصہ چلتا ہے اس بات پر اگلا کہتا ہے آپ کی فیج کتنی ہے آپ کیوں نہیں لیتے آپ اپنے کام کی بات کریں بات ہی ہوتی ہے اللہ کا ارسال ہے میں آپ کے ساتھ دو باتیں کروں گا دنے کی بھی کام چلتے رہتے ہیں میں آپ اس کی بات بھی سنوں گا دیکھیں بات ہی ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت راضی خوش ہوتا ہے جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے سبحان اللہ میں بیٹھا ہونا یہ ڈیل گھنڈے کا میں پروگرام کروں گا میرے بینے تھک جائیں مگر ایک بات ہے اس میں دو باتیں ہیں بڑے خصوصی سننے والی جو میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں باقیوں کو بھی سمجھا رہا ہوں میں ایک گھنڈہ تین تیس منٹ کا لاسٹ پروگرم تین تیس منٹ کا کیا تھا تو مجھے اللہ نے طاقت دی نا طاقت دی رب نے الفاظ دیئے رب نے یہ سب کچھ دیا میرے رب نے تو دیا آقا رہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذات کے لئے ایک صدقہ پاک سے ٹھیک ہے تو میری تو ایک ڈیوٹی لگ گئی میں اس کے رحمت سے میں لگا ہوں جب تک اس کی رضا ہوگی میں چلتا رہوں گا جب اس کا عقب ہوگا ایک ارض کروں چھوٹی سی جتنی آپ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں کرنا قرآن کرانا تو اللہ کی ذات بے شک اللہ ہی کرنے والا جی جی ٹھیک ہے جتنی رہنمائی آپ فرماتے ہیں قسم خدا پاک کی پتہ نہیں کتنوں کی حوصلہ یعنی کہ حوصلہ پڑتا ہے اس سے کتنے بندوں کو رہنمائی ملتی ہے اور آپ کے پیچھے کتنی دعائیں ہیں جو آپ کو اللہ تعالی یہ طاقت عطا فرمارے ہیں اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صدا ایسے ہی رکھے تو اب میں اپنا مسئلہ جھوٹا ساتھ جی جی حکم کریں آپ میں نے ویسے سات آٹھ مہینے پہلے بھی آپ کو کال کی اور آپ نے کہا تھا کہ ہو جائے گا انشاءاللہ میرا نام ناصر ہے میری والدہ کا نام کشور ہے ناصر محمود کشور سلطانہ جی تقریباً چھ سال پورے ہو گیا ہے چھ سال کے جو لیبر فوت آجئے پریز پر لیں میری تین اکتوبر انیس سو چیہ سٹھ ہے جی تو میری چھ سال سے ایک مہینہ اوپر ہو گیا میں نے بڑی باکشاہی لائف بزاری ہے آجئے کے ساتھ انسانیت کی حتمت کے ساتھ لیکن اب کچھ ایسا چکر چلا ہویا کہ چھ سال سے ایم انیمپلائیڈ ایک تو ہوتا ہے نا ہنٹو ماؤت ایم بلو ہنٹو ماؤت رائیٹ تو مجھے کوئی بتائیں مشورہ دیتی ہے میں نے دو تین باتیں آپ سے اس وقت بھی کی تھی لیکن آپ نے کہا تھا یہ اللہ اور آپ کا مسئلہ ہے آپ اسے اوپر نہ کریں اس کلوز نہ کریں ہم سمجھ گیا ہوں جی میں سمجھ گیا ہوں تو باکہ اب مجھے تھوڑی سی رہنمہ فرمائی ہے کہ میں کیا کروں کیوں میرے حالات نہیں بدھ رہے اللہ پاک دعائیں تو دیفنیلی سنتے ہیں ہر دعا قبول ہوتی ہے حالات کیوں نہیں چینج ہو رہے ہیں میرے میں نوکری کی تلاش میں جاتا ہوں کوئی کہتا ہے یہ آپ کے عمر سے آتا ہے میں نوکری کی تلاش میں جاتا ہوں کوئی کہتا ہے آپ کے ساتھ ایکسپیرینس بہت بس کی ہے یہ نہیں مجھے کہتے کہ نوکری نہیں ہے یہ دو چیزیں بڑی آرے آرہی ہیں میں حق کیا ہوں سرفراہ صاحب آپ آسلے میں نے ایک منو آسلے میں آپ کو آپ کا حل بتاتا ہوں آپ کی جو پرابلم ہے سنیں آپ ٹھیک ہے آپ پیش جو بھی بندے سن رہے ہیں یہ بھی سنیں یہ موتی ہیں اللہ پاک ان کو زندگی دے سرفراہ صاحب کو یہ موتی ہیں ہو سکتا ہے میرے جیسے کئی بندے ہیتے مسائل کا شکار ہوں تو یہ آپ بھی سنیں اور میرے لیے تو خصوصی طور پر انعائت ہے ان کی جی بسم اللہ بھائی جل میں کچھ نہیں ہوں میرا رابی بہت سب کچھ آپ بھو سنیں بلکل اللہ پاک کی عطا ہے جو میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سننا ہمارا فرض ہے جو انتہال اچھا بولے بہت مبت جی سنیے آپ ایک کام کیجئے یہ جب پانچ چراغ لیں میں سنیں آپ پہ نظر بعد کا بہت اثر پڑک کی گیا اب میں بتا رہا ہوں آپ کو اور ایک ایسی بزرگستی کا آپ پہ کرم ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ایسی بزرگستی کا کرم ہے آپ کے اوپر کہ تھوڑ سی آپ سے اتفاقا آپ نے جان کے نہیں کی انجانے میں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اب میں آپ اس کا سوشن بتاتا ہوں آپ کو وہ کیا ہے پانچ جلدی کام ہو جائے گا میرے رب کے حکم سے کرم سے آپ ایسے کام کرنا ہے کہ پانچ چراغ لیں ان چراغوں میں بطیاں ڈالیں سرسوں کا تیل ڈالیں ڈال کے جیسے مغرب کے ذہن ہونے والی ہو ٹھیک ہے تو آپ نے وہ چراغ روشن کر رہے ہیں اور آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ سرکار یہ چراغ آپ کی نظر ہے مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی کوئی کوتحی ہو گئی ہو آپ معاف فرمائیں اور ہمارے لئے دعائے خیر کریں یا دعائے خیر فرمائیں یہ بات ہے یہ اگر آپ کو بات دعا سومن میں نہیں آئی یہ کہنا لازمی ہوتا ہے اگر یہ سمجھ میں آئے آپ کو تو میرا ریپیڈیو پروگرام دیکھ کے اس کو نوٹ کرنی جو جا سرکار یہ چراغ آپ کے لئے ہے آپ کی نظر ہے نظر ہے آپ کی نظر ہے مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی کوئی کوتحی ہو گئی ہو آپ معاف فرمائیں اور ہمارے لئے دعائے خیر کریں یہ میرے اگر الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آئے تو جا ریپیٹ میں میرا ساتھ ہی ریپیٹ میں فیس دوک میں پروگرام چلنا شروع ہو جائے گا تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا دوسری بات ہے جیسے مغرب کی ادان ہونے والی ہو تو آپ لائٹے گھر کی جب آن کرتے ہیں تو بے شک اگر آپ کے بل بھی لگے ہوئے ہیں اگر آپ فوڑ نہیں کر سکتے دونوں لائٹے جلانا ایک جلالیں پہلا کلمہ ساتھ پڑھ لیں آپ کے حالات دیکھیں جنہیں میں میرے رب عبد الرحمت سے اور آقا علیہ السلام ازاہ دیکھیں گے کہ صدقہ پاکزر کیسے ٹھیک ہوتے ہیں آپ ختم دیکھیں گے یہ چلاہ جلائیں آمین اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک میرا مسئلہ حل کریں پھر میں آگے بل مشافہ ملہ در پندرہ ہزار روپے دیکھیں آپ اوہ بہت اللہ محبور ہے نہیں نہیں میں میں نہیں یار میں ان سید پہ یار سرفران صاحب آپ شاید میں سے در سال پان سال جوتے ہی ہوں گے میری چھپن سال اے جائے لیکن میں ان سید پہ جن کی صدقے ہم اللہ پاک حر لیا کہتے ہیں تو یار ان کی باتیں دیکھیں وہ دنیا داری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دعا ان کی لیے بھی آپ فرمائیے بس اللہ خیر کرے خوش رہے آپ سینکی لیے مچ اللہ پاک حیر کرے بہت اللہ بہت اللہ سینکی لیے مچ سینکی لیے مچ سینکی لیے مچ جی سلام علیکم جی والک صلی اللہ جی فرمائیے جناب میں محمد ملوبر بہتر ہوں محمد ملوبر صلی اللہ والدہ کا نام ہے نورا بی جی اور طریق بنائے صاحب بائی میں انیس سو تیہ سٹھ بائی میں انیس سو تیہ سر آپ محمد سیون یئر سے جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کا ڈسٹرپ جا رہا ہے نہیں آپ کو اکثر آپ کے سر پہ دباؤ پڑتا ہے شوڑلس پہن کرتے ہیں آپ کے جو جی تھوڑا سا کام کرتے ہیں آپ تھک جاتے ہیں کافی اگزاست ہو جاتے ہیں جو جی آپ کے اوپر اصل میں جو فیملی مین مطلب جہاں پہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں یہی کہہ سکتا آتے جاتے ہیں لوگوں کی نظرپت کامی لگی ہوئی تھی آپ نے بہت عروج تھا ماشاءاللہ اللہ پھر عروج دے گا آپ کو تو آپ کے نظرپت لگی ہوئی ہے آپ گیارہ مرتبہ ضرورت عبر حیمی پڑھئیے گیارہ مرتبہ صورت فلک پڑھیں گیارہ مرتبہ صورت ناز پڑھیں اور پوری دل سے دل کی گہرائیوں سے عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوب کے آپ دعا مانگئے اللہ آپ پہ کرنے فرمایا گا آپ پھر گیارہ مرتبہ ضرورت عبر حیم پڑھیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ صالح صالح حل ہو جائیں گے آپ ڈھونڈ پڑھیں آپ ڈسٹراب نہ ہو دل چھوڑا نے کرنا اس رب کریم پہ ایسا ایمان لکھنا ہے کہ بس اس کے حکم سے ہوتا ہے اور حکم حکم میں اس کا سکیس نہیں آتا آپ پڑھنا شروع کر دیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ضرورت عبر حیمی صورت ناظ میں نے آپ کو اگر کب پر آئے تو اپنا ایفیٹ پر پر دیکھئے گا آپ کو سلسانا جواب بالکل مل جائے گا جیسے میں پر 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 ختم کروں گا تو ساتھیں یوٹیوب پہ اور ساتھیں فیس بک پہ وہ ریکارڈڈ لائیو چلنا شروع جائے گا ٹھیک ہم دیکھتے شکریہ ساتھ خوش رہے گا جی آپ پھولڈ پہ ہی ہیں ہنجی ہلو ہنجی ہنجی وہ آپ پھولڈ پہ تھا آپ نے کہا تھا کہ میرے شوہر کا مسئلہ ہے ان کا کیا مسئلہ آ رہا ہے وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا محافظت محضرت میں ایسا ایک ٹائم بتا دوں گا کہ آپ مجھے اس پہ کال کیجئے گا پھر میں آپ بتا دوں گا آپ کے شوہر کے بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ان کو بتا دوں گا آپ کرنا چاہے آپ کو پیدا بہتر ہے کہ آپ کے ازمین بات کر رہے ہیں ان کو میں گائیڈ کر دوں گا اور اچھی بات ہوتی ہے ان کو میں گائیڈ کر دوں گا وہ میں پرسن آپ سے بات کروں گا یہ میں ہونے ہر رہی ہیں میں آپ سے بات کر سکتا جی ٹھیک ہے اب ٹائم بتا دیں کس ٹائم آپ کو کال کیجئے گا میں پروگرام کرنے میں بتاؤں گا کسی طور میں بتا دوں گا جن کی کال کافی کچھ بیشمال کالیں مس ہو چکی ہیں وہ پھر اس وقت وہ کال کر رہے گئے ٹھیک ہے جی ٹھیک میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کافی خوش انہیں صحیح ہیں یہ کہنا تھا آپ سے میں جی جی ٹھیک ہے سمجھ نہیں ہے دوبارہ فیڈ میں دیکھ رہا میں نے کیا کہا آپ کو ٹھیک ہے آرکت کر رہا ہوں جی 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 اسلام علیکم السلام علیکم میرا نام ہیڈیاس حسین بنگش ہے جی جی حلو پانچ دس انیس سو باون جا آچھا جی میں سمجھ گیا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً چار سال ہو گئے میں تو بائی سا ہوں دوبارہ ابھی وہاں سے دوبارہ ابھی جا نہیں سکتا ہوں مشکل ہو گیا کبھی کرونا کا چکر ہے کبھی ادھر چکر ہے تو بہت سخت مشکل میں جو پوچھتا ہوں تو ہم نکالیا ہے تو اس کا کوئی غرب ہو سکتا ہے دعا بتانے آپ کی والدہ کا نام کیا مجھے تو آپ نے بولنے کا موقع نہیں دیا ماشاءاللہ میں خود ہی سارا کوئی بیان کر دی سر جی میں نے کہا کہ آپ بورو جائے اس لیے آپ کی والدہ محترمہ کا نام بتائی کیا ہے بگج صاحب سلطان بیگم آپ وجہ جانیے کیوں ایسا ہوا اثر میں میں بتاتا ہوں آپ کو مجھے خدمتیں بولنے کا اگر آپ جانتے دے گئے بولوں گا نا میں میں آپ کو دوں گا سر اچھا اجازت دے اچھا کیا آپ نے مجھے اجازت دی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا دنیا جتنی پاکستانی گئے میں باہر دبائی گئے میں تکہ واپس آگے سارے نہیں آپ پہ نظر پر لگی ہوئی ہے اس کا آپ ٹریٹمنٹ راج کروائیں پھر راستہ بنے گا آپ کا اگر آپ ٹریٹمنٹ تو گروائیں یا نہ کروائیں بہتر یہ ہے کہ آپ دودھے پاک قصر سے پڑھا کریں اور استغفال اللہ بہت زیادہ پڑھا کریں اللہ آپ پہ رحم فرمائے گا کرم فرمائے گا آپ واپس دبائی کے راستے آپ کے کھل جائیں گے واپس جائیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جی میرکو خوش رہے ہیں میرکو بہت شکر ہے بہت حفظ اللہ آپ کو خوش رکھے جائیں گے میں جس کابلوں میں نہ کروں گا دعا گو بھی آپ کے لئے اللہ آپ کی روزی اٹھیں ہمیشہ مرگا خلا ہے آپ کو کبھی دال کھلا جائیں میں سب کے لئے دعا گوں جی جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں جو نہیں بھی سننے نہیں بھی دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کسی کبھی ملگا کھلا کے دال نہ کبھی بھی کھلائے یہ ایک سوچے گا میں نے کیا بات کی دال حلال ہوتی ہے مگر اچھا وقت دکھا گئے برا نہ کسی پہ آئے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان رکھے شکریہ بھائی بہت محمد آپ کی سنکیلے ماشاءاللہ دیکھیں جی میرے پاس تو اب ماشاءاللہ کافی لیسٹ ہے یار انڈیا سے وہ کال تھی بھائی آپ کی وہ شروع میں فرسٹ پہلی کال تو یار وہ آپ کال کر رہے آپ 55 منٹ پہلے مجھے کال کی تھی تو آپ کر لیں یا میں اور دس منٹ پہلے میں بیٹھ جاتا ہوں آلوان کے لیے کوئی اشیو نہیں ہے آپ مارے اپنے آپ سے اپنے آگیا یہاں دیکھو یار آپ کو میں نے جیاد کیا تھا آپ کو سننے سے بیٹھے سر بولے نمبری کانٹیلیسی بیزی آرہا تھا اچھا بولے یار میں ابھی آپ کو کہا کیا ہے آپ ہاں جی بولے جی بولے بنام گرپیت ہے میرا ڈیٹو پر تھا ایک دس انیسو پچاسی ماتا جی کا نام ہے سروجیدکور آپ کی شادی بہت مسئلہ چال رہی ہے وہ ہی ہے نا آپ ہاں جی ہاں جی شادی اور کامکاش دونوں کا تو آپ کو آپ پتہ چا کرتے ہیں میں نے بات سننے آپ کا مہین مسئلہ یہ سننے آج آپ کو میں آپ سوچتے بہت ہے کرتے بہت کام ہے بہت سوچتے ہیں سوچ آپ کی یہ ہے تیز کلدے پچاس منٹ کی کام آپ کا ورک کی آپ کی تین منٹ کی آپ سوچ بند کریں کام پہ سوچ دیں اور آپ کا جاندی بھی انشاءاللہ ہوگی اور آپ کی جو کام بھی ہوگا آپ بہت سوچتے ہیں کتے گھنڈے سوچتے ہیں کام کا آج کے میں سوچتے ہیں جگہ جگہ سی وی بھی سینڈ کر رہا کتے گھنڈے دس بارہ گھنڈے آپ سوچتے ہیں یہ نہیں ہوگا میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا باتا جی نے کچھ کہہ دیا پتا جی نے کہہ دیا فلانے نے کہہ دیا یہی ایسا ہی ہوتا تو آپ کو ایک میں نصیت کر رہا ہوں سنو سب کو نصیت بات گزارش کر رہا ہوں آپ نے اپنی زندگی جیدی ہے کوئی آپ کو کھانے کو نہیں دے گا رب کے علاوہ بات یہ ہے کہ آپ مشکت اپنی جاری رکھیں ایک بات یہاں دکھنا میں کسی کے بتا دانے دے رہا ایک بات یہاں دکھنا زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو بول دوں پہلے مجھے بتا دوں بول دوں کہ نہ بولوں جی بولو جی اچھا اب یہ ہے وہ شخص کبھی اپنی منزل تک نہیں جا سکتا نہیں پہنچ سکتے آپ کوئی بھی بندہ نہیں اپنی منزل تک پہنچ سکتا کہ اگر راستے میں کتے اس پر بھوکنا شروع ہو جائیں اور وہاں کتے کو مارنا شروع کر دیں تو کبھی وہ بندہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا اپنی منزل چن لو سٹیڑ چلتے رہو منزل مل جائے گی میں اگر آپ ہر جگہ پہ پھڑے کرو گے یہ کرو گے تو کبھی کام نہیں ہوتا جو راستے میں لوگ بڑے آپ بھی ٹاگیں کھنچیں گے یہ کریں گے پوش کوئی نہیں کرے گا کہیں گے تم نے کمے ہو کسی کامل نہیں ہو آپ جتنا آپ کو ڈسکریج کرے آپ نے غصہ نہیں کرنا ہے کسی کی بات کا لڑنا نہیں ہے آپ نے اپنی غیرت کا جگہنا ہے آپ نے خود ہی کو بیدار خود ہی سمجھتے ہیں خود ہی سلف جو ہوتی ہے سلف کانفرنس اس کو پرموڈ کرنا خود ہی کرنا آپ نے میں نے نہیں کر کے آنا آپ کے گھر جا کے انڈیا میں نے نہیں پہنچا میں انڈیا آئی بھی سکتا ہوں کہ مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے اندر خود کانفرنس پیدا کرنا ہے نہیں اچھا تو نے مجھے یہ کہا کہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا میں بہت ٹاپ کی گاڑی چلا ہوں گا میں ایک جمپل دے رہا ہوں آپ یہ کرنا آپ نے میں آپ کے لئے دعا ہوں خوش رہے آپ ایک مسئلہ یہ بھی ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے میری ماتا جی پچھلے ایک سال سے بیلے بیٹھ میں ہیں انگر نیچلہ 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 بلکل رہ گیا ہوا ہے اچھا آپ پہ کام کرنا اسی پرگرام میں میں ٹائم نہ ہوگا میں آپ کو پانی کا گراس پاس رکھنا میں کچھ ایسا کر دوں گا آپ اپنی ماتا جی کو پانی پر آجے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی شکریہ ہاں جی ہاں جی 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 بھائی سال جی بھائی سال انچا بولیں پلیز آپ جی میرا نام پلیز آپ آپ جی سوالی آپ محضرت آپ انچا پلیز بلی بلکل آپ کی باز دیروں پر چلے گئی ہے کیوں میرا نام اکرہ لیاس ہے یعنی آپ کو دلی بیٹھ سکتا ہے میں سوالدہ فاجی میں حاضر ہوں میں آپ کی خدمت کے لئے بیٹھا ہوں میں محضرت چاہتا ہوں آپ بلکل آپ کی یقین کریں میرے کرنا تک باز نہیں آرہی میں نے یہاں بھی لوگ آگے دیکھا نہیں باز آرہی ماں بھی چاہتا ہوں اچھا بولیں آپ اپنے سیل کے مائک اس کی آئیڈیو وہ دیکھیں اچھا کرنے اب آرہی آپ بلکل ضبرت ہے جی فرمائیے آپ میرا نام اکرہ لیاس ہے یہ ٹھیک ہے اور تارک پیدایش 30 جنوری 1994 اچھا آپ کی آپ کی مدر کا آپ کی مدر کا نام جمیلہ حانم آپ سے پہلے بات ہوئی لگتا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے نہیں پہلے بات نہیں ہے فرس ٹائم بات ہو رہی ہے آپ سے میں نے آپ کو محسس کیا تھا آپ نے مجھے ٹائم دیا تھا کہ ساڑے نو بجے اچھا ٹھیک ہے 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 بی بی مش کہہ دی جو ہیں آپ کے وہ آپ کو پرویم ہے وہ میں انیاں نہیں بتا سکتا دیکھیں وہ مسئلہ آگیا تھا جس طور سے میرا آنسر تھوڑا سا سا ٹھیک ہو گیا میں کوئی گلٹی نہیں ہوں اللہ محفید ہے میں اچھا رہا تھا آپ کو اچھا آپ کو گلہ حضر دوں آپ کا ویکنس ہے آپ کی یوٹرس ویک ہو چکی ہو جائے وزنس ہے رہی وہ اور یہ پرابلم ہے بیماری آپ کے اندر زیادہ بڑی نہیں ہے چھوٹی ہے بیماری بیماری ہوتی ہے لیکن میں وہ مسئلہ آپ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا سارا سسٹرم آپ کا آپ پریشان نہ ہو صحیح ایک بیٹی ہو چکی ہے سیزر آپریشن سے ہی ہوئے دونوں بچے ایک بیٹی ہو گئی اور ایک بیٹا دونوں کی ذہت ہو گئی آپ سبر کریں اللہ کو بہت اچھی رہا دے گا اور دے گا یہ آپ کی کزن مریج نہیں ہے یہ دکھا ہوا لیکن مطلعہ ہو گئی ہے پہلے ہوا تھا دوزہ سترہ میں پوپو کے بیٹے سے ہوا تھا یہ دوسری مریج ہے مریج ہے بس نہیں ہے جس طرح کیا آپ نے ہنفری لگائی تو اتار دیں اس کو ذرا جی میں ہنفری کر رہی ہوں کہ نینی ہنفری کر رہی ہی میں نے آٹھ سکمبر دوزہ اٹھارہ میں شادی ہو گئی ٹھیک ہے پچھ میری جو تھی وہ ساتھ میں دوہزہ سترہ میں ہوئی اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ کس سیٹی سے بات کر رہی ہیں آپ جی میں سمجھ گیا ہوں آپ ایک کام کیا کریں سنیں میں آپ کا ابھی بتا دیتا ہوں سنیں گوھر سے بات سنیں ہر بھی ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو کام کا کال پھٹتے ہیں آپ گیارہ مردبہ پڑھیں دلودہ ابراہیمی اگر نماز پڑھنے والی کنڈیشن آپ کی ہو تو پڑھنے تب پڑھنے آپ نے نماز پڑھنے والی کنڈیشن ہو تب پڑھنے گیارہ مرتبہ پڑھیں آپ کیا پڑھیں گی دلودہ ابراہیمی ٹھیک ہے سنو ہی آپ پھر آپ پڑھیں گی گیارہ مرتبہ سورت اخلاص جو ہے کل ہو اللہ وعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے نا کل ہو اللہ وعد اللہ اسلام دلومی علید والامی ورادہ اللہ یا کل اللہ کو فرناہ دے گیارہ مرتبہ پڑھنے آپ نے پھر دعا مانگنے آپ نے کہ یا اللہ مجھے صاحب اولاد فرما دے زندہ اولاد دے جو آپ کی ڈیمارہ پھر گیارہ مرتبہ آپ وہ دلودہ ابراہیم پڑھیں پڑھ لیا آپ نے پھر اس پانی میں تین مرتبہ بھوک مار رہے ہیں بوٹر پانس رکھے بڑی بڑی دکھ رہے ہیں آپ بھی پانی پھیں اپنے ازمال کو بھی پھلائیں اور اس کے بعد وہ پانی کم ہو جائے تو اول ڈال لیا کریں اور جب اللہ آپ خوشی دے تو ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے کرم کیا ہے آپ کسی غریب کو مسکین کو اپنے گھر سے خالی مت جانے دے گھر سے مراد کسی نہ کسی کی خدمت کر دیا کریں وہ آپ کے لئے دعا کرے گا آپ انشاءاللہ صاحب اولاد اللہ کو کرے گا صحیح اولاد سلام اولاد دے گا آپ کو میں بھی دعا کروں آپ کے لئے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھیک میرے بڑی کوئی بات ہے مہترکہ مہترکہ جی جی ڈیٹر بڑھ سے ہے وہ نینٹی پرسنٹ کاؤنٹ کرتی بلکہ نینٹی پرسنٹ نینٹی نینٹی پرسنٹ کریں جی کافی کال میں سوچکی ہیں میں اب آپ کو محمد آپ کی جی یہ آپ کا پیار ہے محمد ہے خلوص ہے اور میں نے دیکھی وہ یاد کتا ہے اب میں نے ایک وہ ہندو برادری سے ایک کال تھی جن کو میں نے کہا تھا یار اس کا ایرد تک ساتھی آگیا اللہ اسے خوش رکھے اس کی مدر کو بھی اللہ تعالی شفاہ دے یہ کیونکہ جب میرا رب رب العالمین ہے اور عقل ہے ساتھ و السلام کی زادی کی برائی یا رحمت اللہ یا رحمت اللہ عالمین ہیں ہر ایک ہی ان کے پر رحمت ہے تو اگر آپ کسی کے لئے دعا کر لیتے ہیں تو وہ کوئی شو نہیں ہے میں نے بات کئی طرح سمجھے اس میں کیا کرے گی آپ ہاں 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 ڈیلی چراغ جلائیں آپ کے بھی چراغ جلنا شروع جائیں گے جو چراغ بجے ہوئے نا آپ کے ڈیلی چلائیں گے تو وہ بھی چلا شروع جائیں گے جب آپ کی زندگی کے کسی نے کمنٹس کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ڈیلی جلائیں آپ اتنا بڑا کبار کا نہیں ہے میں نے کچھ چلانے بتا دیا آپ کو بہجن کہ آپ بی بی ہے جو بھی ہیں آپ پریشان نہ کریں آپ یہ ساری محفل سجی ہے آقا علیہ السلام کی ذاتِ کبرائی کے ذاتِ کبرائی کے صدقہ پاک سے اور رب تعالیٰ نے تو کرم کرم کیا ہوا اس کا جوڑ کے شکر دار نہیں کر سکتے اور سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ کبرائی کے صدقہ قربان جاؤں روح 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 ان کا قرضدار ہے ایک 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 جو حصہ ہے یہ روح 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 میں اپنے آقا مولا احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ کبرائی کے صدقہ قربان جاؤں یہ ان کا مکروز ہی ہے مکروز ہے اور سرکار کی اتنے کرم کرم ہیں کہ میں کیا شکر اضا کروں بس بس یہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ رکعت آجاتی ہے جی عبالی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جی سرکار کیا جی Another thee شکر جی جا اللہ سلکارہ چاور جی میرا نام ہے صحیح جی اور والدے کے نام ہے آسما ٹھیک ہے اور میری جو ڈیٹا پر ترسل ہو ہے اکیم دس اکانوے آہ یار آپنے تو ایدوکیشن کو کوالیوکیشن کو کملیٹ آگ کی ہوگی اب آپ جوب کر رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ بزنس کرتے ہیں جو میں نے تو کہا سٹڈی دی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہی میں نے فعل ہے کہ سٹڈی آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ جو آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہ جو آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو بزنس جو میرا فونہ پر اس لکھی ہے کہ کچھ بزنس کرتا ہوں وہ سٹیبل نہیں ہوتا مطلب لاؤسز بہت سے فیز کرنے پڑھتے ہیں ایسٹ سیل ہو جاتے ہیں گاڑی لیتا ہوں کچھ عصا گاڑی بہتی ہو سیل ہو جاتی ہے یہ چیزیں بہت سے فیز کرنے پڑھ رہی ہیں آپ کے ڈیمبل پڑھتا ہے چھوٹا چھوٹا سا دیکھیں تو صحیح یاد کبھی گولی نہیں کی آپ نے اپنی اپنی خوبصورتی کبھی دیکھیں نہیں اللہ تعالی نے آپ کو کتنا خوبصورت منایا دیکھیں تو وہ چیز ہے نا وہ تو بچپل سے آپ کو بتا ہے آپ کو بڑھتا میرے دل ہے نا کے پاس وہ مجھے پتا کہ ہاں بھی دل ہے بلہ خوبصورت لگتا ہے اگر دل بھی ہے تو بھی اچھا لگتا ہے نہیں وہ لوگ پر کہتے گوڑ لگی ہوں میں اپنے مغاوی نہیں کہا نہیں نہیں وہ چلے اچھا پھر آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں ہم سر میں کام تو بہت کیے ہیں مطلب کیا کرنا آپ نے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ جو بتا دیں سر وہ بھی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے پانچے چھے بزنس ٹرائے کیے ہیں لاؤسز ہیں لاؤسز کے وجہ پوچھ رہا ہوں کیوں ہوتے جی سر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ جی سر بھائیہ چندہ میرے شہزادے میری جان آپ نے جی سر ریپیٹ کیجے گا جی سر میری ہے اکیس دس اکنویں ٹوئنٹی ون اٹھو ون نائنٹی نائنٹی ون ایک منہ رکھو یار جی بھائی آپ کی چار بین بھائی ہیں ہاں جی ہم چار بین بھائی ہیں اچھا وہ میں نے وہ چیک کرنا تھا کہ مسئلہ کی پہا کہاں پہ آ رہا آپ کا آ رہا ہے یہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر کا جو جو گیٹ ہے اس کا کلر وہ بلیک ہے یا براؤن ہے براؤن کیونکہ رات کی ٹائم تھوڑا سی میری قدر بلائیڈلیس مزید سر بہ جاتی ہے جو میں نے آپ سے کہا وہ آپ کو سمجھے میں میں کیا کہا ہے میں نے آپ کو یہ کہا ہے رات کے ٹائم میری اپنی نا تھوڑے سی ہو جاتی ہے یہ کلر میں فرقہ جاتا ہے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب اکسرا ہمارے کا دلیوری بھی آئی نا تو وہ یہی کہہ دیتا ہوتا ہے بھائی بلیک گیل ہے وہ اصل میں بلیک ڈارک اس طرح ہے کہ مطلب بلیک بھائیڈلیس مزید نہیں لگتا ہے جب بھی آپ نے کام کرنا ہو آپ کسی غربہ مساکین کی خدمت کیا کریں گھر کی چھتیں باجا رکھیں پانی رکھیں وہ جو دعائیں مینیں گی آپ کو اور آپ اس کو سوچ نہیں سکتے مطلب میں یہ چیزیں کرتا ہوں میں مطلب میں یہ چیزیں کرتا ہوں پانی میری چھتے پڑا ہوتا ہے گرمی شدید تپیر میں بھی میں ٹھڑڑا پانے ڈالتا ہوں جا کہ ٹھیک اچھا مگر ٹوٹا میں بھائیڈا پورا نہ کھا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت بہت اچھا ہے بہت خوبصور یہ شوق بہت اچھا ہے یہ شوق بہت اچھا ہے یہ بچا رہا ہے آپ کو اور کسی غریب مساکین کی خدمت کریں بلکہ میں روٹی جو کھاتا ہوں جو میں اکثر میں روٹی چھوڑ دیتا ہوں تو روٹی کی ٹکڑے کرکی بھی آپ کہاں سے بول رہے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں آپ میں فیصلہ بات کر رہا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا پچاس کلا کر رہا ہوں اب تک میں پچھلے پانچ سال میں ضائع کر چکا ہوں تو کوئی بات نہیں سکتا ہوں آپ چار بہن بھائی ہیں آجی میں ایک بھائی ہوں اور تین میں نہیں بات تو سنو یا اب چار ہوگئے نا جی جی میں بہت ہوں مزید ایک کلریتہ کرنا ہوں اور سننے نا بات تو سننے چندہ وہ آپ چار آپ چوٹے چار بہن بھائی ہیں وہ اکیلہ رب ہے تو نوٹلو اس کو وہ اکیلہ آپ چار ہیں تو نوٹلو اس کو یار ہم تو کہتے ہیں اس کو نوٹلو رب سننے کو اس کی رحمت کا نوٹلو اس کی رحمت کا نوٹلو رب تعالی کی اس کی برکت کا نوٹلو اس کی رحمت کا نوٹلو آپ چار ہیں وہ اکیلہ تو مزہ بھل کے آئے لوٹنا جائی اس کو کون ہی لوٹنا چاہتا ہے آپ تھوڑے کا لوٹنا کی بات کرنا ہو لیکن وہی بات آتی کہ وہی بات ہے کہ لاؤسز اب سنیں والد صاحب میں میری لاؤسیت اللہ مقفت کرے بلکل کمہ ٹوٹ گئی رسک بھی لیتا ہوں تو مجھے پتہ تیجھے پیٹن کوئی نہیں ہے آپ پتہ کیا کریں آپ جو بھی کام کریں سنیں دودھے باپ پڑھ کے آپ کام کریں اور اپنے والد سے بزرگار کی قبر پر جا کے ان سے دعا لیں تو کام شروع کریں جی جو کام ہے کریٹو کریڈنگ ہے یہ کام کیسا ہے باتے کونسا والا جو ہے یہ جو کریٹو اور فورکس کریڈنگ ہے کریٹو یہ چل رہا ہے اور ان سے دیکھیں آپ پھر لوکل ہی کام کریں جو فیساباب میں کام کلتے وہ ہی کام کریں اگر آپ گالیوں کا کام کرتے گالیوں کا سوالی دیکھر اس کے مندیکر آنکر بیچے وہ بہت اچھا کام ہے وہ بھی کر سکتے صحیح 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 وہ بھی کام اچھا ہے جو پہلے پرسن پارمنلی اس کا کیا درکہ کر رہا ہے میں یہ لوہر میں ہوتا ہوں کوئی بات نہیں اب آپ میں کو بھی لوہر چکے نگے میں آپ کو بھی کہہاں پھر دوگا ہوں رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت صحیح 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 یہ جے کس کا پتہ نہیں وہ آم میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی بھی chịت Germant جنج کی کھول ڈروپ ہو چکی ہے ان سے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ وہ مجھے کمنگ ٹیوزڈے کو تھری پی ایم ٹو فور پی ایم تین بجے سے لے کے چار بجے تک مجھے وہ کھول کر سکتے ہیں جو ان کی خدمت ہوگی میں اپنے رب کو حکم سے وہ بھکل کروں گا اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و معنی میں رکھے ہمیشہ سلامت رکھے جو بیمارہ اللہ تعالیٰ کو شفاہ دے دیکھئے اصل میں ایک میں تند نہیں کر رہا میں تو اللہ تعالیٰ کا حکمیان کرنا لگاؤں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعفیق عطا فرمائے ایک عورت ایک عورت جو بغیر دوبٹے کے سر ننگا جس کا ہو گھر سے باہر جاتی ہے وہ چار بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی دریکٹ سیدھا نمبر ایک اپنے باپ کو نمبر ٹو اپنے ہزبن کو نمبر تھری اپنے بھائی کو بردر کو نمبر پور اپنے بیٹے سن کو وہ چاروں کو جہنم میں لے کے جائے گی یہ ایک عورت کی بات کر رہا ہم آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے ماؤڑ ہیں اور ہم جو لوگ یہ کہتے ہیں نا وہ بے غیرت ہے جس عورت جس دن سے عورت میں نے سرسے دبٹا کھینچ لیا یہاں پر کیا عالم ہے میں میں فون سنتا ہوں بے شمار کالے سنتا ہوں میرے پاس کانٹنگ تو نہیں ہے نہ منشی رکھا رکھا رہا کہ کانٹنگ کرے نہ مجھے جھوڑ نہ رکھنے کی آپ مجھے کریں تین مینے پہلے شہد ہوئی ہے وہ دیورس وجہ وہ دیکھتا کیا ہے گندی سوچیں گندہ ذین گندی وہ دونے گانے مچ گیا ہے وہ بھی گندی ہے وہ لڑکی بھی سوچوں میں کسی راجہ پرنس کو ڈھونڈ رہی ہے وہ پرنسس کو ڈھونڈ رہا ہے کام کرنا کچھ نہیں ہے مشکل کرنی کوئی نہیں ہے ڈرامے باری نہیں کرنی ہے وہ اچار یہ ہے کہ میرے پاس ابھی آتے ہی ایسے ہو تو یہ ہو تو وہ ہو مطلب یہ ہے کہ بے سبری آگئی اس کے بعد دوبارہ ان کی زندگیاں جا ہے اس طرح برباد ہوتی ہیں کہ تین مہنے شادی ٹھائرنا مشکل ہے یقین کریں مہنے شادی سے مریض مریض ہو چکا میں یہ سکر ٹھائرنا کرتا ہوں ہم تاسمیر اور بات کروں گا آپ سے بند کروں گا جی جی بالکم السلام جی مرے تارے کے تدائش ہے پانچ اگرس انیسو تکیاتی ماشا اللہ جی جی نام کیا آپ کا کمال 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 صاحب صاحب سے اوپر آہا ٹھیک ہاں جی بولی ہے کمال والدہ کا نام ہے فحمیدہ ٹھیک ہے آگی میں نے اس کم ہوئی تھی صاحب دو ہزار دس میں میں نے چلنے ہی آپ کی نہیں سر میں نے شہر کا تو انتقال ہو گیا تقریباً ایک سال تیرہ مہینے ہو گیا میں نے بھی 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 بات کیا چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے ذریعے کے لئے دیتھ ہو گیا مطلب ایکسپائر ہو گیا ڈیوٹ کچھ نہیں ہو گیا آپ کے ذریعے کے لئے بیمار تھے کیا اس وجہ سے دیکھیں باتوں میں پہلے بھی کہا ہوں کہ میں درتا ہوں ایک بات کرتا ہے کسی کنسر ہے آپ کوئی ویڈیو ہے یا کسی کو ڈیوٹ سے ہے میں درتا ہوں میں پھر درتے سے بات کرتا ہوں مجھے اگلے بندے کو چھٹکا لگتا ہے اس طریقے سے میں کسی کو جانا میرا کام نہیں ہے کسی کو پش کرنا میرا کام نہیں ہے آپ کے ذریعے کو بیماری کیا تھی پرولم کیا تھی سر وہ ان کا پتہ نہیں یہ کہا جیب سی بیماری ہو گئی تھی وہ کچھ فیپڑوں کا مسئلہ شروع ہوا تھا تھوڑا سے کوئی باہر گئے تھے تو اس کے بعد تھوڑا سا مسئلہ شروع ہو گیا تھا پھر وہ تقریباً چار سال بستر پہ ہی رہے سمجھیں پھر اس کے بعد تو خیر انتقال ہو گیا اب آپ کہاں پہ شادی کرنا چاہتی ہیں وہ بتائیے سر میں شادی کا تو فینال یہ مسئلہ آ رہا ہے شادی تو ایک طرف ہے ابھی اصل میں میں پیچر ہوں ابھی میرے جو ہے نا فینینشلی بہت مسئلہ ہو رہا ہے یہ کب میرے سولف ہوں گے وہ تو پورے پاکستان کے خراب ہے آپ اکیلی کے تھوڑی ہیں یہ تین ہزار میں پیسے پروگر میں کہا تھا دھائی تین ہزار بندگوں کو نکال کے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں قوم کے ہیرو بیٹھے میں ہیں ڈھائی تین ہزار بندگوں کو وہ بھی زیادہ بول گیا ہمیں وہ ان کے للی مسئلی کام ورک 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 ڈھائی تین ہزار بندگوں کو وہ ہی کھا پی رہے ہیں باقی تو ساری قوم ایتیم ہو چکی ہوئے ہیں آپ کو نہیں پتا تمہیں بھی اسی معاشرے کا استعمال جی جی مگر افسر پہلے ایک بچہ بھی پالنا ہے تو اب وہ پہلے افسر جوب میں ٹوشن بڑھا بڑھا کے گزارہ ہو رہا تھا اب یہ حالات بڑے ٹائٹ چل دے جا رہے ہیں نہیں وہ ہر ایک کو ٹائٹ ہے وہ بھول دے اس بات کو ہر ایک کو ٹائٹ ہے پھر ایسی گزارہ کرنا کرتے رہے بس ایسی گزارہ کرنا آپ پرشان نہ ہو اللہ تعالی اللہ یا حیوم یا قیوم پڑا کرے اللہ تعالی صبح بہر بنا دے گا آپ کی پیسے برکت ڈال دے گا جہی رہی بات ہو جو میں نے کی ہے کہ حالات جو ہے آپ کو تسلیح دینے کے لئے میں نے بات کی ہے تاکہ آپ گھوڑا ہے نا جب بھوکا دیکھتا ہے نا اس کو تسلیح ہوتی کہ یہ بھوکا ہی ہے مجھے تسلیح ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور جب بھوکا بھوکا کے دیکھنا اس سے تسلیح ہو جائے گی ایک نوٹی وہ کھا رہا ہے مل رہی ہے آپ پڑھیں یا حجی یا قیوم پڑھا کریں پڑھنے کے بعد آپ کو پھر بڑا سکون ملے گا پھول دیں گے سر یہ انشاءاللہ جلدی حالات سیٹ ہو جائیں گے اتنا تو اپنا آرام سے زندگی گزارے میں کیا کہہ رہی ہوں بھگلے بنانا ہے بھگلے کا سوچیں بھگلہ بن جائے گا گوشت کھانے کا سوچیں گی اللہ گوشت کھلا دے گا ڈال کا سوچیں گی ڈال کھلا دے گا اب اس میں تو ہی نا مدہ ڈالیں وہ تو دینے والا ہے سر بے شک بے شک سر لیکن اب سوچتے تو بہت کچھ ہیں لیکن ابھی تو فیلال چھ سات سال سے بہت پریشان ہوں نہیں آپ سوچیں نہ بند کر دیں سوچیں نہ بند کر دیں اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھیں سوچیں نہ بند کر دیں آپ دیکھیں آپ اپنے طور پر نا آپ سوچ کچھ نہیں کر سکتی آپ سوچ آپ کی بلکہ بفضل جائے گی اپنی صحت ہی خراب کریں گی یہ اس کی بات صحتی خراب ہو رہی ہے میری صحتی خراب ہو رہی ہے صحتی خراب ہو رہی ہے چل رہے ہیں پلیز مجھے دو باتیں کریں میں آپ سے آپ بجائے سوچیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا کریں آپ کو فائدہ کا فائدہ سواب کا سواب اور کامیابی کی کامیابی خوش رہیں آپ میں کیا بات کر رہا ہوں میں کیا بات کر رہا ہوں وہ وہ شادی دن ٹکتی تین تری منہیں تین دن میں شادی دن ٹکتی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ادھر کوئی چکہ چل گیا ادھر چکہ چل گیا یہاں یہ ہلا آتا ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو موٹ سمجھتے ہیں وہ بیچے کلی وہ بغیرہ وہ اس کے باپ کو بھی چاہیے جنرم کی تینی پکڑے اللہ کا حقہ میں اس کے خواند ہزمین کو بھی چاہیے اور خاص طور پر وہ ایک میں نام نہیں لینا چاہتا کہ پردہ پردہ رکھ رہا ہوں ایک ٹک ٹکر ہے وہ ایک مولوی ہے ساتھ اس کی بیوی ہے وہ تماشے کرتا ہے یا تو اپنے جاری کا خیال شرم کرو کہ یہ تو مسلم ہو تمہیں تو پتہ نہیں کیا مینا تو دل کرتا ہے میں تمہیں یقین کرو کہ کچھ بڑا کو سناؤں مگر میں بڑا زب پر بیٹھا ہوا ہوں وہ بھی چوتھی بیوی تمہاری ہے شکر کرو تمہیں اچھی خوبصورت بھی مل گئی ہے دعا کرو کہ چار بچوں کی ماں تمہارے ساتھ ہی رہے تو اس لیے میری تمہیں یہی میں تمہاری بچت کی بات کر رہا ہوں جس طرح سے ان ٹک ٹک بنا رہے پبلیسیٹی کے لیے رب گموں کیا دکھاؤ گے یہ ٹک ٹاک کے لیے تو تمہیں اس کو خوبصورتی تمہیں دیتا ہماری بیوی کو یا تمہاری بیوی دنیا کے آخری خوبصورت ہی دورت ہے کوئی شرم کرو اپنے دل ہی کئی کو احساس کرو کہ یہ ایک کس کتنی عظمت کی بات ہے کتنی بڑی سنت ہے اور تم مدلہ میں تو خیال دیکھتا ہی تفاقل تم ایسے منوس انسان ہو کہ میرے سامنے آ جاتے ہو اور وہ کبھی کلون لگا رہے گا تو انوکھا بندہ جمعیہ دنیا جنہا کرون لارہ ہے اور وہ تیرے بی بی کرون لگائی ویڈیو بن لی کیا براسیوں نے کام ہے تم لگتے ہیں ذات کی مراسی ہو میں صحیح تمہیں بتا رہا ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہاں میں تمہیں دیکھ رہا ہاں میں تمہیں بڑی دل میں میں بدوائج بھی دے لیں کوشش کرتا ہوں میں دیتا نہیں ہوں بری بات ہے یہ تم اپنے گھر کے چار دیواز اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے وہ سن لیں کہ عورت کو آکھا ہے ساتھ اسلام نے مولا کل نے فرمایا کہ عورت کو گھر کے آخری کونیں بنا چاہیے تم ویڈیو بنا رہے ہو اس کو کیا کہ بغیر تکی بات ہیں یہ کہ اچھا تم یاد ہو دالی بھی تمہیں رکھی گیا تم کیا میسیج دینا چاہتے ہو پوری دنیا کو دالی رکھیں لیسنس میں لگا مجھے لیسنس میں لگیا لیسنس میں لگیا لیسنس میں ملتا کہ کوئی عشی کرنے کا حد رسنا کرنا جی اللہ علیکم سر میں رسین تارک بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے جی جی سر میں نے اپنے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا جی پوچھ رہے بھائی پوچھ رہے ہیں نام کیا آپ آپ رسین تارک ریٹ 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 برت کیا آپ کی میری ہیں بائیس اپریل نائنٹین نائنٹی ٹو بائیس اپریل نائنٹی ٹو ٹھیک ہے مدنم کیا آپ کا خالدہ بیدی آپ سعودی عرب جا کے بھی یا بیچارہ کوئی اچھا کام نہیں مل سکا آپ کو بلکل بس نارمن صحیح ہے میں یہ سوچا تھا کہ میں آن لائن بیزنس سٹارٹ کروں وہ کیسا رہ گا کرنا یا اچھی بات ہے میں یہاں تا کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھو ٹھیک ہے کام کرنا چاہیئے کیونکہ پہلے آپ نے مجھے بولا سا کہ عید کے بعد کرنا عید کے بعد ہی ہوگا بلکل بلکل ٹھیک ہے کریں آپ بسم اللہ کریں میں نے فرم جواب دی آپ کو کریں آپ بلکل کریں آپ اور کوئی ٹپ یا کوئی آپ مجھے کچھ بس ہمارے ہمارے تو ہمارے ہمارے پاس تو ایسے ایسے ایسا سرمایہ ہے اللہ نے برزو کی ذاتی کبرائی سب کا معلوم ہے مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں اس طرف سے عشق کرنا ہے ٹوٹ کر کرنا ہے اس کو پر رب ماننا ہے باہت دولہ شریک ماننا ہے اس پر اس عشق کرنا ہے اور سب سے بڑھ کے ہمیں آقا علیہ السلام بزاتے کے عشق کرنا ہے سرکار کے گھنگانے ہیں سرکار کے پر دودھ پاک ان کی نظر کرنا ہے تو یہ تو ہمارے پاس اللہ دے تو دیئے اور کیا پیچھے نہ جائے کچھ نہیں ہے پیچھے کچھ میرے پیچھے نہیں انشاءاللہ بھی دس کمبر ہے نا تو بائیس تیس کی چھتی آ رہی ہے تو میں انشاءاللہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا بہت سلام آپ کو بہت پیارا آپ کو بڑی محبت آپ کی خوش رہے ہیں بات رہا آپ کے حال سے اپنی بزنس کی لیے ٹائم ٹھیک ہے کرنے کرنے شروع کریں بسم اللہ کریں آپ اچھا تو اس کے لیے مطلب کوئی مجھے کچھ کرنا پڑے گا مطلب کوئی آپ مجھے اپنی جائیدنس کو لے آپ سے بتائیں گے کچھ کے کیا آپ ایسا کیجئے آپ ایسا کیجئے یہاں پر کوئی ہوتا ہے سسٹم سعودیہ میں کہ آپ گیارہ بندوں کو کھانا کھلا کے تو اپنا کانوبار شروع کر رہے ہیں گیارہ بندوں کو چلیں میں کوشش کروں گا ویسے ہی درستان مسکینوں کو جانا کھل عام دینا علاؤ تو نہیں نہیں مانگنا علاؤ ہے وہی تو میں نے کہا ہے آپ سے میں نے خلاف زدگان کی میں نے خلاف زدگان کی بھی جانا وہ جتنا میں دے سکتا ہوں میں نے دیا ہے مطلب میرے جاننے والے میرے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے تو وہ خرید خرید کے دے رہے تھے تو امانتاً اس طرح انہوں نے میرے بھی آف کو دیا نا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے میں نے شاید فنڈ میں دیا ہے وہ جو مارا کیا نام اس کا شباز شریف اس کے نام پر دیئے تھے نہیں نہیں یہ میرے اپنے ٹیکو بھائی تھے میرا کلاس فیلو تھا انہوں نے جا تو کیمپ بھی گئے ہوئے تھا میں پاکستان میں تھا تو خود بھی چاہئے تھے بہت اچھی بات کیا ہے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہو گیا میں نے کہا شاید فنڈ میں پیسے بھیجئے ہیں نہیں ٹھیک کیا آپ نے جو کیا آپ نے یہاں سے دیتا ہم انہوں نے اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے جو پچھنا لی جا کے دیتے ہیں وہ اچھی اس سے بڑ کے بعد ہی کوئی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے خوش رہے آپ بہت اچھے کام کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھیں میرا بھی رادہ تھا اسی مہین میں یہ شروع کرنے کا تو میں نے کہا آپ سے تھوڑا سا پوچھ لوں کیونکہ پچھلی بار آپ نے بولا تھا کہ ابھی نہ کرو رہی اس کے بعد کرنا ہے آپ کریں انشاءاللہ بسم اللہ کریں آپ کل ہی بسم اللہ کر رہے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں بسم اللہ کریں اللہ خوش رہے کامیاب کریں آپ کو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ بہت نحبت آتی دیکھئے وہ میرا مقصد کسی کو گندہ کرنا نہیں ہے اس کی گندی حرکتوں کو بند کرنا ہے وہ گند یہ ہوتا ہے کہ کسی اس طرح دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بچیوں پہ سے برا پڑتا ہے گزاری بار یہ کام کر رہا ہے اس طرح وہ ہمیں یہ جاہد پھر ہو گیا کچھے گین بھی ہوتے ہیں نا میں فور ایکسپ کر لیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے دوسری بات یہ جی کہ دیکھیں میں میرا کوئی کسی کے ساتھ کو دوسری نہیں ہے اختلاف نہیں ہے سیمبل سی بات ہے کہ ہم لوگ مسلم ہیں میں ہر میں مسلم برادری مسلم تو ٹھیک ہے اسائی کرسٹین برادری اسائی برادری جو ہے ہندو برادری جو ہے سیکھ برادری میرے پاس بیشوار ان کی کالز آتی ہیں بیشوار ان کے کام لگزاد کرتی ہے تو میری ان سے کوئی نفرت کوئی نہیں ہے مجھے تو نہیں سنگ کیا آپ کہیں شاید وہ مجھے کال کرتے ہیں تو ایسی بات نہیں وہ کسی پیار سے کرتے ہیں محبت سے کرتے ہیں اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ میں ان کے ساتھ اتمیز کروں نہیں میں اپنے مذہب پہ قائم ہوں اپنے مذہب پہ قائم ہے ٹھیک ہے فیصلہ روزے ہشنک مہشنک ہوگا وہ تو سب کا علوم ہے سچا کھونا جھوٹا کھونا وہ تو بات کی بات ہے وہ تو پہلے ہمیں ضابط ہو چکا ہوں مگر ہم کیوں کہیں یہ دنیا پیار کرنے کے لئے بنی ہوئی ہے محبت کیجئے اب یہ 35 سال کو چھوڑے جب یہ ملک ازاد ہوا جیسا بھی ہوا وہ بات کی باتیں ہیں میں نے اس بحث بڑھتا تو پتہ ساری کی ہے تو یاد یہ پھر چا اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے بنیادا کیا تھا جی ہلو اسلام علیکم سیر وسیم تارک بات کروں ابھی آپ سے بات کروں میں یہ پوچھنا جا رہا تھا کہ میرے پاس جو انویسمنٹ ہے وہ درمیانی کی ہے تو اگر میں کرد لے کے تو بزنس ڈارٹ کرنا جا ہوں نہیں 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 کرد آنے لینا اس طرح جس کا دے جانا پڑے کردہ اس سے لینا ہے جس کو دینا نہ پڑے وہ کون ہے وہ کون ہے بھائی میرے روم میٹ ہے میرے تات پچھلے تین سال سے رہے میں کہہ رہا ہوں جس بات کو سوچے نہیں ہیں یاد آپ کو سمجھ نہیں آرہی میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کردہ اس سے لینا ہے جس کا جس کو واپس سے کرنا ہے وہ کون ہے وہ بتائی آپ وہ تو پھر کوئی نہیں ہے ہاں ایسا تو کوئی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے اس سے لو مطلب میری طبیعت میں آپ کی طبیعت سمجھتا ہوں بھائی میری بات سمجھتا ہوں وہ مل میں آپ کو بتا رہا ہوں سننے اللہ کریم سے مانگو وہ جس کا وہ کبھی واپس مانگتا اس سے مانگو اپنا مانگو آپ کا میرا بیک تو کہہ کر رہا ہوں اس سے چھین لو اسے مانگو لوٹو رو کہ آپ اکیلے ہیں لوٹیں اس کو تو اس کی ذات پاس ایتری بات سمجھا رہا ہے آپ کب گئی ہے وہ اس کو کبھی وابس کیا ہے ہاں اس کو بلکل بلکل اوکی ہے کیا آپ کرتا ہے نہیں نا اپنا دس عدے سے کام کرو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دس لاکھ دیں اللہ حافظ اچھا میں ایک بات بڑی دولی کرنا چاہتا ہوں آپ کو کافی دیر مجھے بولتے ہوئے میرا آخر جی میں نا چلے نا پہ جی جی والے کم سلام جی جی تاریخ میں بیجائی سے پرس جون سیونٹی فور یا آپ کو سیونٹی فور سے مختلف قسم کے کریسیز کا شکار ہے ٹھیک ہے تو آپ انشاءاللہ میں ابھی میرا آج کافی نا کوئی نہیں بہرحال آپ ایسا کیجئے کچھ ایک دو بات ایسا ہی ہے جب آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا آپ سر نے آپ مزینی کے وہ آنیئر تو ٹیوزنے کو کمنگ ٹیوزنے کو آپ سی پی ایم ڈی فور پی ایم بندی کے ساتھ ایک گھنٹہ ہوگا آپ کے پاس کال کرنی جائے گا آپ کو آنسلہ میں لے دو گا ٹھیک ہے جی بہتر بہتر جی شکریہ جی اور میں بات یہ کرنا نہ کہتا ہی میں فائنل پر جا رہا ہوں کہ آقا الہد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی رضی اللہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کرام سب سے اچھی جگہ پر خرچ کرنا کہا کیا جائے جو کہ رب تعالیٰ کو بہت پسند آئے دیکھیں الفاظوں میں ہری پھر ہو جائے میں محفی جاتا ہوں اپنے مالک سے آقا الہد صلی اللہ علیہ وسلم زیادی قبری سے میں مفہوم سمجھا رہا ہوں سبحان اللہ سرکار کی تو یہ دس میں سبحان اللہ لے کے سکتا ہے اور آقا الہد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا اس جگہ پر وہاں پر خرچ کرنا سب سے بہت بڑھ کے ہے بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو بیندہ پسند ہے کس کام کہاں خرچ کیا جائے اب بات سنیے پھلے غور کی بات کہ اگر کسی کی بیٹی یا بہن کسی بھی وجہ سے اس کو ڈیورس ہو گئی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی ہے گھر واپس اپنے ماں باپ کی طرف آ گئی ہے تو وہ ماں باپ اپنے بچی کے لیے یا بہن کے لیے وہ بچی ہوتی ہے اگر اس کی خدمت کرتے ہیں تو وہ خرچ کرنا اللہ رب العزت کا بہت زیادہ پسند ہے یا بوجھ مت سمجھو کیا پتا جو گھر میں آکے بیٹھ گئی ہے وہ آپ اس کی دعوں سے کھا رہے ہوں آپ کے سی میں زیرہ لکھا گیا ہے تو زیروں کے ادھر زیرہ ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا ہے ادھر زیرہ ہوگا تو کچھ ہوتا ہے جب ون لکھا جاتا ہے اپھی زیروں کی ویلی بڑھتا ہے یا کہنا زیرہ لکھو گیا تو پھر زیرہ ہی بڑھنا ہوتا ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں اگر ادھر زیرہ لکھو گیا تو آگے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ایک ڈال کے ون ڈال کے زیرہ لکھتے جاؤ تو یہ میرا مقصد کہنے کا تھا کہ پتہ نہیں آپ اس کے سیپا کھا رہے ہیں اور ایک اور بعد میں بڑی چھوٹی سی کرنا لگا ہوں وہاں ٹائم ہو گیا میں نے کہا لے ٹائم چلو چارے باتیں آپ سے دلکی بھی کر لو دیکھئے آپ اپنے ادھر زیر دیکھئے کسی سفید توش کو دیکھئے جن کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں چپ کر کر دیا کریں بڑا ہی پیدا ہے کیونکہ آپ کے مال تو نہیں ہے نا مال تو اللہ تعالی نے دیا آپ کو اپنے ایک مثال میں ٹھگئے کہا میری کیا کہا کچھ بھی نہیں ہے کھوٹے سکے ہیں دیکھئے ملت کیا کریں ایک بات سنانے کریں ایک شخص گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے تو یہ بہت پرانی بات میں نے سننی ہوئی ہے تو آقا علیہ السلام کے جب روز مبارک کو پہنچا تو اس نے ایک پیار کیا چوما جالی مبارک کو اور شورتہ ہوتا ہے مینٹل کیس ہوتے ہیں وہ اس نے اسے کھیج کے تھپڑ مارا انہوں نے کہا جاؤ یہاں سے انہوں نے کہا اے ادھر مار لو مجھے ایک بوساؤں لے لینے دو ایک کھایا ایک بوساؤں مبارک لیا آقا علیہ السلام کے روزہ کس پاک کا اور شورتہ نے مارا ایک تھپڑ ان کی تیفر پڑتا ہے جہل قوم ہے وہ جہل لوگ ہے وہ اس نے کہا تم ادھر ایک اور مار لو آپ مجھے ایک بوساؤں لے لینے دو یہ ہے اندرس عشق اور جو سرکار سے عشق کرتے ہیں کبھی ڈھوپتے نہیں ہیں وہ بچا لیتے ہیں اپنی رحمت سے اپنے اچھا اب جب میں اس بات پر سیسنے کروں گا تھوڑا صاحب مجھے جاہل رحمت آقا علیہ السلام نے یہ بہت طریبی بات ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اپنے آخری امتی کو میں دوزخ سے نہ بچا لوں یہ ہے سرکار کی شاد ہم دودھے پاک کسی کو پڑھنا پوچھا کتنے ہی دفعہ پڑھنا ہے اللہ کبھی کھاتے لینے والے گے نہیں تم لوگ لیں سارا کام دوسری پہ آجاتا ہے اللہ اللہ کرنے پہ آجاتا ہے یا تم لوگ کیا ہو کیا مرفرین گھڑیاں کیا سال لے جاؤں گا نہیں سرکار خیزات کرو سب ان کے دعائیں محبتیں ہیں ان کا کرم ہے ہم جیسے کھوٹے سکھے میں نے پہلے ہی کہا تھا سرکار کے کرم سے سب کام چل رہے ہیں سرکار کے کرم سے سب کام چل رہے ہیں ہم جیسے کھوٹے سکھے سرکار چل رہے ہیں ہم تو کھوٹے سکھے ہیں ان کی رات چلا رہی ہے چل رہے ہیں اور ان کا کرم چاہیے کبھی آقا لہے صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں ڈوب کے دیکھو کیا نشاہ آتا ہے ان کا گمد خیزہ کا دل میں بسا کے دیکھو کیا نظارہ اور کوئی نظارہ ججتہ نہیں گا نہیں ججتے گا آپ کو آقی محبت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و معنی میں رکھے جو لوگوں جن جن لوگوں کی کالڈ روب ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ میں نے وہ ٹائم ایسے کر دیا کمین ٹیوزنے کو اتسری پی ایم ٹو فور پی ایم ہوجی کال کیے کریں کر لیں میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و معنی میں رکھے جو بیمار ہیں رب کریم اپنے رحمت سے اور میں نے آقا اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ اگر کی صدقہ پاک سے ان کو شوال کاملہ تعالیٰ تا فرمائے تمام بہنوں کو اور جن بچیوں کے لئے شادیوں کا مسئلہ ہے میں ہاتھ جوڑ کے رب کریم سے فریاد کرتا ہوں آقا اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ فریاد کرتا ہوں کہ میرے مالک ان سب بچے لئے شادیاں ہوں اور کامیاب ہوں آپ جب گھروں کے رہیں ماں بات کے لئے ہوا ہے ان کو کبھی بچیوں کو گھر ہوا نہیں لگے کسی کو بھی نہیں لگے ہاں وہ ہندو کی بیٹی ہے سکھ کیا سائی کیا کسی کی بیٹی بیٹی ہوتی ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہندو بیٹی ہو زیادتی کرو سکھ نہیں یہ نہیں ہے اسلام یہ نہیں کہتا اگر آپ پر دل کرتا نا تو اگر وہ آپ کو بھائی کہتی ہے تو اس کے سر پر دستش فکر رکھ دو تو بھی واقعی میری بیٹی ہو کہ اپنا اس کی دیوالا گھنے اس کو دیتا کھانے کو تو اس لئے اللہ تعالی آپ کو صلاح سلامت رکھے عباد رکھے اور ہمیشہ اپنے رحمت میں رکھے اور عقل ہے صلات و سلام کے صدقہ پاک سے آپ پر ہمیشہ رحمت ہی ہوں کرمی ہوں ملی محبت میں لیٹ کی قصر پوری کر دیئے ملنے آپ لوگ خودم رہیے میں آپ کو سیسے نے کو پروگرام کیا تھا اب سنڈی شروع ہو گیا ہے بہت سی محبتوں والخلوط کے ساتھ والی دعاوں کے ساتھ اللہ